رمضان سپیشل پروگرام رمضان کا سما صرف سما دیجیٹل پر اس ماہ رمضان سما دیجیٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہر و افطار کی رونتیں گے سما دیجیٹل پر باندیں گے رمضان کا سما شروع اللہ کے نام سے جنہائیت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو توفے میں رمضان دیتا ہے اسلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں آپ کی میس بان بشرا خان میرے ساتھ ہیں حافظ محمد امران رمضان کا سما سما دیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوزیف ٹرانس میشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید تو چلی آئیے ہم سب مل کر رمضان کا سما میں رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹتے ہیں اور چلی آئیے پروگرام کا قائدہ آگاس کرتے ہیں آپ کو ملواتے چلوں آج کے گیس سے آج ہمارے ساتھ ہیں قاضی سعاد اکتر صاحب جو کہ سپیرچول سکولر ہے کولومسٹ ہے اور پوری دنیا میں اپنے سپیرچول سکولر کے نام سے جانے مانے مشہور سپیرچول سکولر ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں فواز زیدی جو کہ ہمارے سینئر آنکر ہے ساما ٹی وی کے لیکن آج ہمیں وہ نا تی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مفتی سکھاوت منیر نائمی صاحب مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور فواز بھئی آپ کا بہت شکریہ جیسا کہ بوشہ آپ نے کہا رحمتوں والا ہے مہینہ بخشش اور مغفرت کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوہرہ موقع اطاف رمایا ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہم نیک کام ہیں اپنا حصہ ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم روزانہ تین چار گھنٹے دو تین گھنٹے لوگوں سے قرآن کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکامات کی باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کی حوالے سے گفت کو کرتے ہیں سنتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو جو آپ کا پروفیشن ہے وہ ہی آپ کے لیے ایک نیکی کا بھی ذریعہ بن جائے تو اس سے بڑی نعمت سعادت اور رحمت کیا ہوگی تو ہمارے لیے تو بڑی خوش رسمتی ہے اور یہاں پر جتنے بھی یکم رمضان سے آج تک ہم موجود ہیں تو کوشش یہی رہی ہے اس پلیٹ فارم سے اور کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں اصلاحی معاملات ہیں جتنے بھی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکیں زندگی ہیں لوگوں کی بدل سکیں لوگ کو قرآن کی طرف لائے جا سکیں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا پیغام دیا جا سکے وہ کوشش کی ہے وہ کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں لوگ اس میں اپنی رائے مختلف ضرور رکھتے ہیں لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ سے یہی ایک پیغام ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے جو اپنا مصبت کردار ہے وہ ادا کرنا ہے معاشرین بہتری کے لئے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے جیسے قادر صاحب بھی موجود ہے یقینی طور پر بہت زیادہ اچھی گفتگو ان کی طرف سے بھی سننے کو ملے گی لیکن پیش تر اس کے کہ ہم کوئی اپنی باتیں کریں تو اللہ کی باتیں سب سے اہم ہیں بے شک اور فواد صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل فرمائیں پہلے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا مدعو کرنے کے لئے آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ فواد صاحب نے نات بھی پڑھنی ہے ہمارے ساتھ اور تلاوت بھی آج انشاءاللہ دو کام جو ہیں فواد صاحب انشاءاللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس نے توفیق دیا رمضان کی ان ساتھوں میں بسم اللہ کرتے ہیں تلاوت کلام بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایدیاک نعبد و ایدیاک نستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین و جاء ربك والملك صفاً صفاً و جاء يومئذ بجهنم يومئذ يتزکر الانسان و انا له الذکر يقول يا ليتني قدمت لحیاتي فيومئذ لا يعذب عذابه احداً ولا ينثق وساقه احداً يا ایدها النفس المطمئنة ارجعی الى ربك راضیتاً مرضیتاً فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صد اللہ العظیم جزاکاللہ جناب بہت اجلاب بہت اجلاب بہت اجلاب وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمین 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 قاضی صادر اختر صاحب جی قاضی صادر صاحب آج موجود ہے جو کہ سپیرچول سکالر ہے اور سپیرچولیٹی سے ان کا تعلق ہے اور جب بات کرتے ہیں آپ سے اور آپ کے سپیرچول فیلڈ کی صاحب مجھے لئے بتائیے جس پیرچولیٹی سے آپ کا تعلق ہے کتنا آپ پرانا ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں ہاں یہ میرا خیال ہے کہ بہت کم یہ سوال بیرسے کیا گیا ہے چلو اچھا ہوا کہ بہت بڑے پلیٹ فارم ساما ٹی وی پہ یہ سوال کیا گیا آج بہت سارے لوگوں کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا یہ مزاک نہ اڑائی گا ہنسے کھیلے میں بات کریں نائنٹین اگست ایٹی سیون اگست ایٹی سیون میں میرا نکاح میری خالہ ذات بہن کے ساتھ ہو گیا تو مجھ سے شوق تھا یہ پوچھنے کا کبھی میری شادی کیسی رہے گی کس کے ساتھ میری شادی ہوئی تو یہ نجومیوں پامیسٹیوں کے پاس جانا تو اچھی بات نہیں ہوتی نامہ کبھی گیا اس وقت آواز چھوٹا سارا تھا بینک میں جاپ کرتا تھا تو میں کسی ایک نجومی کے پاس چلا گیا آپ کے بات بری ہو معذرت کہ آپ کو میں نے بھیج میں انٹرپٹ کی بھی آپ کو کنٹینو کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ فواز عدی صاحب ہمیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے جزا کریں سب ملکے درود پاک اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم بارک اللہ محمد وآلہ محمد اللہم بارک اللہ محمد وآلہ وآلہ اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ لہم بارک محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ أيها المختار فین زدنا الحب حرین جئتنا بالخير دین يا ختام المرسلین يا حبیبی يا محمد رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرشقی میں راج والے آسیوں کی لاج والے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے باریس قدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جزاکاللہ 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 بہت بہت شکریہ فواد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد عطا فرمائے ان دنوں فواد صاحب بہت اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے مزید آسانی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں ذمہ داری بھی ہے اور اعزاز بھی ہے ایک اعزاز ان کو یہ بھی ملا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ان دنوں ترابی بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے کرتے ہیں فواد صاحب سارا کچھ یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ اعزاز کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی انائت ہے اس کا کرم ہے اس کے حبیب علیہ السلام کا صدق ہے انسان تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کی تو ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے ترابیاں پڑھانے کے لئے امامت کر سکے اللہ کی دین کا کام کر سکے اللہ کی توفیق ہی ہے اس کی طرف سے نصیب ہوئی ہے بس کوشش یہ ہی ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ پچیس سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اور یہ پچیس سال ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی چوبیس سال کراچی میں پڑھانے کا اتفاق ہوا پہلا سال لاہور میں ہے اور یہاں پہ الحمدللہ بہت بہت محبت ملی اور بہت کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے عطا کی لوگ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس کام لے رہا ہے اس میں میں بس ایک صرف آپ بس یہ کہنا چاہوں گا میں یاد کرنا چاہوں گا اپنے والد مرہوم کو جناب سید جواد الحسن زہدی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو غریقِ رحمت کرے جنت میں عالی مقام دے ساری ان کی محنت ہے حفظ صاحب سبحان اللہ میں یقین کریں ابھی بھی بات ہو رہی تھی میں اپنی ساتھی انکر کو بتا رہا تھا اپنے مدرسے کی دور کی یادیں تازہ کر رہے تھے ظاہر ہے رمضان ہوتا ہے تو قرآن مجید پڑھانے کا موقع ملتا ہے اس سے ساتھ ہوتا ہے میں بڑا شرارتی ہوا کرتا تھا بچپن میں بڑی پٹائی لگتی تھی تو مدرسے میں میں جب جاتا تھا والد صاحب لے کے جاتے تھے یہ ان کی محنت ہے میں بھاگ کر آجائے کرتا تھا میں جاتا تھا نہیں جانا جی نہیں جانا لیکن وہ بیچارے مجھے بہلا کے لے کے جاتے تھے تو آج بڑا یاد آتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے دورائی کس میں ہم سے رخصت ہو گیا یہ ساری ان کی محنت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ یہ چونکہ پچیسوں برس ہے سارے دن میں اس کی دورائی کیلئے کیا ترتیب بنا رکھے ہیں دورائی اس طرح سے حافظ صاحب ایک تو الحمدللہ یہ سما ٹی وی ظاہرہ مینجمنٹ کو بتایا کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو بڑی ریلیکسیشن دیوی ہے مینجمنٹ نے ماشاءاللہ انہیں کہا جی آئیں اپنا کام کریں جو بولیٹنز وغیرہ ہیں وہ کریں اور پھر اس میں جو سٹینڈ بائی ہوتی ہے ہماری ظاہرہ ہمیں تو مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے سٹوڈیو میں بیٹھے رہنے ہوتا ہے مسلسل بریکنگز آ رہی ہوتی ہیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو باتور کے ساتھ تو اس میں جو ٹائم ملتا ہے ایک تو اس میں بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک ساتھ ہی ہو اور مثال کے لئے اگر آپ کو دس منٹ ملیں پندرہ منٹ ملیں تو آپ دہراتے رہیں پھر سہری کے بعد اس کا اتمام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ سہری کے بعد اس کو یاد کیا جائے پھر اثر کے بعد جو ٹائم ملتا ہے اس میں اور پھر افطار کے بعد کوشش ہوتی ہے یہ سب سے میں آپ کو بات دوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ابھی فواد صاحب نے بتایا یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دو گھنٹے کی نیند میں تین گھنٹے کی نیند میں بھی آپ کو اتنا تندرست توانہ اور چست کر دیتے ہیں کہ آپ کو نیند کی کمی کا احساس نہیں ہوتا جو آٹھ ہٹ گھنٹے کی نیند کی بات ہوتی ہے جب آپ اسلام کی طرف آتے ہیں اور اب اگر آپ قرآن یہ رمضان اس کیلئے ایک بہت بڑا جیسے آپ نے بتایا فواد صاحب ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ آٹھ گھنٹے نہیں سوئیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک نہیں لے گی قرآن کی برکت ہے اور اللہ کی ذکر کی برکت ہے آپ کی چار گھنٹے کی نیند بھی آپ کو نہیں پیدا چلے گا آپ آٹھ گھنٹے سونے والوں لوگوں سے زیادہ چست تو توانہ ہوئے ہیں بلکل بلکل یہ اتنی طاقت ہے برکت تو ہے یہ ہے اس کی طاقت ہے نا قرآن کی اور اللہ کی ذکر کی طاقت ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں یا میرا خیال ہے کہ حدیث ہے کہ مومن کا رسق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں رمضان میں کیسی کیسی چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں کیسی کیسی نعمتیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی بیمار آدمی ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ واقعی صحیح معنوں میں ایک تو آپ نے نین کا ذکر کیا کہ ایک تھوڑا سا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور پھر کھانے بھی نہیں فواز صاحب اگر اجاز دیتے ہیں تھوڑا سا ایڈ کرو چھوٹا سیری بات فواز صاحب کا ہم شکریہ ادا کر دیتے ہیں جنگ جانے ہیں آپ کا بہت دو شکریہ آپ کا بہت دو شکریہ اللہ تعالیٰ چونکہ پچیسوں برسہ ہے تو یہ چوتھائی ستی کی بات کا قصہ ہے دو برس دو چار برس کی بات اللہ تعالیٰ کو حمد عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کامش کو قبول فرمائے اور اس کو استقامت عطا فرمائے بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جیتے ہیں لوگ ہم اس وقت دیکھیں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ قادر سعید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اپنے جو بھی عام زندگی میں آپ کو جن مسائل کا یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا روحانی حال اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی فون نمبر آپ یہاں پر فون کریں قادر صاحب کوشش کریں گے جو علم اللہ نے انہی عطا کیا ہے اس کی روشنی میں یہ آپ کے مسائل کا حال آپ کے سامنے پیش کر سکیں تو ٹیلی وین سکرین پر نمبر آپ کے سامنے ہے قادر صاحب ہمارے پاس کرنے لگے تھے جو اپنی جرنی کا بتا رہے تھے ہاں وہ اتفاق میں اتفاق ہوا تو انہوں نے کہوں گے اللہ والے مجھے نہیں بتا میں تو جو اسٹرولوجس ہادشاہ دیکھتے ہیں میں تو ان کی قدر نہیں کرتا آج احساس ہوا بارل چلا گیا ان کے پاس انہوں نے کیا باتیں کہیں مجھے نہیں یاد انہوں نے اتنا کہا کہ آپ ایک خاص علم میں کوئی سیکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی بالکل سیکھنا چاہتا چھوٹی ساری عمر تھی چوبیس سال ایچ تو انہوں نے مجھے گجرات بھیج دیا ایک جگہ کہ میں اس جگہ پہ گیا تو میں حیران رہ گیا کہ جن کے پاس بھیجا گیا وہ اگست کا مہینہ بتایا اگست کا مہینہ سخت گرمی اور وہ کبڑی کچھتی کر رہے تھے اور پسینوں پسینے ہوئے تھے تو میرا دل برداشتہ ہوا کہ میں ان کی شاگیردی اختیار کروں گا تو گرمی تھی بہت زیادہ تو میں درخت کے نیشے کھڑا ہو گیا تو میں اس وقت میرا دل ٹھہر گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ آگے ہو پنجابی میں کہا آگے ہو میں کہا ہاں جی آگے ہوں کہتے ہیں آپ سامنے مسجد ہے اس زمانے میں موٹرے وغیرہ تو نہیں تھی کہتے ہیں آپ پانی بھرے ہم آتے ہیں تو گسر کر کے آپ آزان دیں تو پھر میرا دل ٹھہر گیا پھر انہوں نے مجھے سباق دینے شروع کیے آہستہ آہستہ ٹرن بر ٹرن پھر آہ نائنٹین نائنٹی ایٹ تک ایٹی سیون سے نائنٹی ایٹ تک مجھے بولنے کی جاست نہیں تھی ملک کونے سے آپ نے پانی نکالا ہاں اس کا مطلب یہ ایٹی سیون میں تو مسجدوں میں وہاں پہ گاؤں میں دہاد میں کونے ہی تھے موٹروں موٹروں کو کوئی رواز نہیں یہ جی ٹی روڈ وزیرہ جی ٹی روڈ گجرات کی بات کر رہا ہم مسجد آج بڑی زبردست مسجد ہے اس وقت موٹر نہیں تھی میں نے پانی بھرا بہت فیض مجھے وہاں سے ملا اس کے بعد پھر وہ وہ کچھ چیزیں مجھے عطا ہوئیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بہت کچھ بہت کچھ اور سارا کچھ انہیں بتایا پانچ شرطے بھی میرے پہ لگائیں اور جو بھی بتایا انہیں کا قرآن پاک سے ہے خوصمانے میں موبائل کسی کسی کے پاس تھا بلانے کا انداز بھی ان کا عجیب ہوتا تھا اشارتن مجھے بلالیا جاتا اور میں پہنچ جاتا کہتے بھی باقی لوگ بھی آگے ہوتے تھے اور اسباق بلتے رہے اور ریمیڈیز سب سے بڑی بات تھی کہ یہ ہے یہ ریمیڈی ہے اس طرح ہو اس طرح کرنا ہے پھر نائنٹی ایٹ میں انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو بتائیں سٹارٹ کریں لوگوں کو بتائیں اور تب سے لیکن کہ اب تک ماشاءاللہ بلکل سمودھ چل رہا ہے بلکل روحانی صفر آپ کا اور ہر قسم کے مسائل کان پاک کی مدد سے لوگوں تک بنجھاتے ہیں ناظرین آپ سن رہے ہوں گے سکرین پر نمبر آ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے سے قاضی ساتھ اکتر صاحب موجود ہیں ان سے آپ کچھ بھی جان سکتے کوئی بھی بسلہ ہے کوئی بھی ایسی ٹپ لینا چاہتے ہیں روحانی ٹپ ہم آج ان سے روحانی ٹپ بھی لیں گے کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ پوچھے چاہتے ہیں اور یہ آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بتائیں گے قرآن اور اس میں آزم کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل مفتی صاحب جیسا کہ اب ہم اعتقاف والے سما کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک کوئی اس کی ایسی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اعتقاف کرتے تو گھر کے کام بھی کر لیتے تھے اس قسم کا اس طرح کا کوئی واقعہ یاد پڑھتا ہے آپ کو اور جس طریقے سے آج اگر کوئی ایک اکلوتا ہے فرزند گھر کا اور اس نے اعتقاف بھی کرنا ہے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے تو کیا اس کے لیے یہ نکلتی ہے سہولت کہ وہ یہ کر سکتا ہے اعتقاف اس طریقے سے اور ساتھ ساتھ عسامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی رمضان کا سماع میں نات خان محمد عسامہ صاحب آپ کا بھی بہت دو شکیہ افتی صاحب کہ جہاں تک اعتقاف کا تعلق ہے نا تو آلیون اس کے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اعتقاف کا تو معنی ہوتا ہے یکسوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا ہو تو اب کوئی اگر استثنائی صورتیں ہیں چونکہ میں نے یہ حدیث نہیں پڑی کہ کوئی صاحبی تھے اور وہ گھر کا کام کاجبی تھا مطلب میں ذہن میں اگر کوئی میرے مطلب ابھی ذہن میں سنی ہے تو چونکہ ایک اصول ہے نا تو اس اصول سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہو تو ایسا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو استثناء دیا ہو جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کے لاؤ یا دو ماہ کے روزے رکھو مسلسل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتنی تو استطاعت نہیں ہے نہ تو اتنا زیادہ امیر ہوں اور نہ ہی دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں طاقت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن تو اسی طرح کہتا ہے اب بیٹھ کے کچھ دیر گزری بات کو مختصر کرتا ہوں خجوروں کا ایک توکرہ لائے گیا کریم آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں بھئی وہ جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا روزہ کھٹنے کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں لبئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ یہ لو اور مدینہ کی گلیوں میں بانڈ دو تمہارا کفارہ دا ہو جائے گا ساٹھ مسکینوں ہم مسکرائے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی قریب ہوگا کریم آقا علیہ وآلہ وسلم مسکرائے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور تمہارا وہ جو ایک خطا تھی وہ بھی معاف ہو جائے گی اب یہ ہیں صورتیں حافظ صاحب استثنائی ان کے اوپر قیاس کر کے کوئی بندہ کہے جی میں بھی ایسا ایسا عمل کر لوں تو یہ جائز نہیں ہوتا اتقاف کے اندر جو شرائط ہیں کہ ضرورت حاجت ہے جو تب ہی ضرورت ہے نا اس میں آپ مسجد سے باہر نکلیں گے اور جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہوگی آپ فل فور اپنی اس جگہ پر بیٹھیں گے یہ ہے سنت اتقاف مثال کے طور پر کسی نے نفلی اتقاف کیا تو اس کے اندر وہ گھر کے کام کاج کر کے پھر واپس آ جائے پھر بیٹھ جائے پھر چلا جائے تو اس میں تو کوئی بندش نہیں ہے جہاں تک سنت اتقاف کا تعلق ہے تو اس کے اندر مسجد میں ہونا بھی مرد کے لیے شرط ہے روزہ ہونا بھی شرط ہے اور کسی ضرورت کے بینا باہر نہ نکلنا یہ بھی شرط ہے اور ضرورت کیا ہے جو چیزیں اضافی ہوتی ہیں مثلا ایک بندہ ہے بیٹھا وہ اس کے اوپر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ مسجد کے اندر ہو بارال تب ہی ضرورت ہے غسل واجب ہو گیا تو اب غسل کے لیے جا سکتا ہے لیکن صرف اور صرف بعض فقہہ نے اس کے بارے میں لکھا ابھی اجازت بھی لیکن صحیح مسئلہ یہی معلوم پڑتا ہے کہ تھندک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا اتقاف فاسد ہو جائے گا کیوں کہ تھندک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضرورت شدیدہ نہیں ہے تو جب اس اصول کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے اصامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف فرمایا ہے آپ سے بھی ابھی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے غزارش ہے کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل اپنے آڈینس کو کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں سیار عظیم صاحب جوائن کر رہے ہیں اور اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سینئر سیاسدان ہے اور وکیل بھی ہے ماشاء اللہ ایڈوکیٹ ہے حسن بھٹر نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم چیز کیسے آپ ٹھیک کیسے جائے 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 بڑی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ادھر سے بھی ہو رہی ہے ادھر سے بھی ہو رہی ہے ایک جو برداشت کا کلچر ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ ایلیمنٹ نظر آئی رہے ہیں یہ خوبصورتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے ایک راستہ ہے کہ جب رمضان ہے اور رمضان میں اسمبلی کی سیشن ہے اور اگر یہیں سے ایک برداشت کا اور رواداری کا سبق ملتا بھی ہے اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو اگلے گیارہ مہینے بھی جاری رکھنا چاہیے نہیں اس حبق تو جاری رہتا ہے مگر جو سب سے بڑی بات ہے ایک ادم برداشت کا جو کلچر ہے نا انسان کا روزہ زبان سے بھی ہوتا ہے تو کئی لوگ جو بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں وہ اپنے روزے کی ویا سے نہیں بول پاتے اپنے جذبات کی اکاسی اس طرح سے نہیں کرس پاتے دیفنیٹلی وہ کافی الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سیشن پہ ہوں تو روزے رکھ کے جانا چاہیے یہ روزے رکھ کے جانا چاہیے جو صاف نیت ہو کے جانا چاہیے اور روزہ آپ کو وہ اپنی زبان کی پاکیزگی کا رکھنا چاہیے یہ تو ہر ٹائم ہی رکھنا چاہیے جیسے لوگ اکثر لوگ ہر ٹائم وضو میں رہتے ہیں تو وہ ایک سیکریڈ پلیس ہے اور ہم کلمات کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی سیکریسی جو ہے اس کو بھی ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے ہم تو رکھ رہے ہیں ہم ایک کوشش کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی جہد نئی جدد اس چیز کے اندر پیدا کرے ایڈوکیٹ ہونا اور پھر ساتھ 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 دان بھی ہونا تو ذرا سیاسی گپ چپ آپ کے ساتھ چلتی رہی گی قادر صاحب جیسے آدم برداشت ہے جیسے کہ ابھی بوٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ہے اس کا کیا حل ہے اگر ہم اس کو میں تو ریمیڈی کی طرف جاؤں گا ریمیڈی کی طرف جاؤں گا دیکھیں جس نے برداشت کر لیا کسی حد تک یہ میں زہیف کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے تفسیر پڑی ہے تفسیر ابن کسیر جن کا نام حضرت عماد الدین آپ بہتر جانتے ہیں تو چونکہ اپنے والد صاحب کے نام کے ساتھ پیچانے جانے لوگ پرسند کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جس میں ادم برداشت ہے قوت برداشت ہے اس کو جنت کی بشارت بھی ہے جو کہ برداشت کر جاتا ہے حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں تو یہ ایک یہ تو حدیث پاک ہے حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ چھوڑ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ظلم کو برداشت کر لے اللہ اس کی عزت بھی بڑھائے گا وہ جھگڑا اور وہ دوسرا یہ ادم برداشت کی بات کی ادم برداشت کے بارے میں میں نے جب پڑھا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ زحیف ہے ان کی یہ کوالٹی ہے ابن کسیب کہ وہ اہل زبان تھے اور انہوں نے روانی کے ساتھ سارا کچھ لکھا اور جہاں اتھنٹیکیڈڈ بار تھے انہوں نے لکھا ہے صدقہ علیہ حدیث مبارکہ ہے وہ کچھ کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ زحیف ہے میں عرض کر دوں یہاں پر جو زحیف حدیث ہوتی ہے نا زحیف حدیث یہ متفق علیہ اصول ہے کہ فضائلِ عامال کے اندر بھی زحیف حدیث تمام مقاتبِ فکر کے نزدیک کے متبر ہیں جس سے ایک عامال کی فضیلت ظاہر ہو جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو اگر کسی حدیث سے آپ نے حکم ثابت کرنا ہے حلال کا حرام کا جائز نجائز کا تو تب آپ کو حدیث وہ چاہیے کہ جو صحت کے اعتبار سے کم از کم حسن کے درجہ میں ہو لیکن اگر کوئی زحیف حدیث بھی ہے اس سے کوئی فضائلِ عامال کی بات ثابت ہو رہی ہے تو وہ مقبول ہے اس کو رد نہیں کیا جائے گا دیکھیں ہے تو حدیث نا اس کی سند میں اگر کہیں ایک جگہ پر کوئی کمزوری ہے تو این ممکن ہے کسی اور ترک سے جب اس حدیث کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کو تقویت مل گئی ہو تو کسی ایک فرمانِ رسول ہے تو اس کا اعتبار بھی نہیں ہرگز نہیں ہم تو آپ کی زبانِ موارب کو قرآن کے ارفاضی سلکتے ہیں ہم تو بڑا بلند درجہ تافت دیں جی ساتھ سب یہ جھگڑے والی جو ریمیڈی ہے ادم پرداشت جھگڑا تو تاہی ہے کہ جو جھگڑا چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو اس کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی اس کے لئے انعامات ہی انعامات ہیں لیکن حق پہ رہتے ہوئے چھوڑے اس کے لئے بھی یہی انعامات ہیں حق کے لئے بھی یہی انعامات ہیں اور افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی چیز جا رہی ہے پرانے زمانے میں لوگ جیسے پرے پنچائے پہ بیٹھتے بات کو ختم کر دیتے یار یہ بات تیری غلطی ہے وہ کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں بات ختم ہو جاتی تھی لیکن اب لوگ جو ہیں شاید جس کے لئے میرا ایک اضافی لیکچر بھی موجود ہے کہ یہ جو خوراک ہے ہم جو لے رہے ہیں اس پر کسی دن بات بھی کریں گے ہم اس نے ادم برداشت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے جو ہم کھاتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے مثلا کیا ہم کھا رہے ہیں اب نام لوگ تو شاید کوئی طرح یہ فاس فوٹ کسی قسم کر رہے ہیں یہ زائنسٹ جو ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں دنیا بھر میں کیا جا رہے ہیں یہ اس چیز سے ہر حال میں ہمیں نیچر کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا اورگینک ڈائٹ کی طرف آنا پڑے گا ہمیں نیچر کی طرف آنا پڑے گا سادی غزا کھائیں ماں باپ کا عدد بہترام کریں سافت سلسلی زندگی گزاریں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے تحارت کا بہت زیادہ خیال کریں زندگی میں دیکھیں کتنا سکون آتا ہے آدم برداشت کا آپ نے کہا ہے کہ اس کا یہ حل ہے اور پڑے صاحب یہ جب ہم اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں اگر آدم برداشت ہے تو کیا یہ سب سے پہلی ذمہ داری پھر سیاسی قیدت پر نہیں آتی ہے کہ وہ اس طریقے سے جو طرز سیاست ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں برداشت نظر آئے ذمہ داری تو پھر آورال سوسائٹی کے ہر فرد کی بنتی ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ہمارے مولم کی ہوتی ہے سوسائٹی کو اگر ہم اسلام کا اوریجنل سینس دیکھیں تو ہمارا ٹیچر جو استاد ہے وہ ہمارا مولم ہے مگر جب اس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہی نہیں جاتی شروع سے آدم برداشت کا رویہ معذرت کے ساتھ ایک خاص سیگمنٹ کے اندر زیادہ سمجھا جاتا ہے جن کو آرثوڈوکس قسم کے لوگ کہا جاتا ہے تو وہ چیزیں وہاں سے ہی چل کے پھر پوری سوسائٹی میں پینٹریٹ ہوتی ہے سیکنڈی اگر آپ سیاستدانوں کی بات کریں گے تو میں بینگ دا سوڈنٹ اف پالٹکس میں یہ سمجھتا ہوں نوابزادہ نصراللہ خان صاحب کے فوت ہونے کے بعد شاہستہ سیاست پاکستان سے ختم ہو چکی ہے یقین کرے بڑا دکھ ہوتا ہے ایک جب ہم نے اسمبلی میں آئے تو خود کے اندر ایک فیلنگ بھی تھی کہ ہم بڑے پروگریسیو ہوں گے بہت کچھ کریں گے مگر کچھ چیزیں ایسی لیم ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ جوڑی جاتی ہیں مگر ہمارا پیٹرن ہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ پہلے پنچائت ہوتی تھی اس کو ایک بندہ ہیڈ کرتا تھا سپیکر ہے اسمبلی کے اندر ایک بڑا پراغمیٹک سا سولوشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے دوسری سائٹ پہ جو گورنمنٹ سائیڈ ہے جب پنچائت ہوتی تو اس وقت بھی وہ جو چودری صاحب تھے جو بھی بڑا ہوتا تھا وہ اس کو ایڈریس کر کے دوسری طرح جاتے ہیں بالکل اب دوسری چیز ہے کہ اس میں ہر بندے کا ہم اگر دیکھیں جو ٹکٹ ٹوڈرس تھے ٹو نائٹی سیون ٹوٹل جو الیکٹیڈ لوڈ لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بلکی کچھ خواتین کی نشیستے ہیں کچھ منارٹیز کی ہیں تو ہمیں لوگ فالو بھی کرتے ہیں ہم اگر چار پانچ لاکھ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا بات کرنا لوگ فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایک میسیو رول ہے اور ہر فرد کو چاہیے ہر پالیٹیشن ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے فرنکل سپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاو میکنگ ہم نے کرنی ہے ہمیں سوسائیٹی کے سارے جو پروزن کانز ہیں ان کا پتہ ہے تو ہم یہ بھی میں تو اکثر اپنی اسمبلی کی نشید پہ بھی بات کرتا ہوں کہ جو موریلیٹی اور ایتھکس کا سبجیکٹ ہے نا جی یہ بچوں کے کرکولم کے اندر شامل ہونا چاہیے میں بسیکلی گورنمنٹ کالیج سے ہوں گورنمنٹ کالیج لاؤر کا گریجوئیٹ ہوں تو میں نے ایک ماسٹرز فیلوسفی میں کیا ہویا تو پورے پنجاب کے اندر ہمارا واحد ایک کرکولم تھا جس میں ہم نے چھ مہینے ایتھکس پڑھا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہماری پرسنالیٹی پہ آتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کی بات کرتے ہیں رمضان ہے اسلام تو پھیلا ہی موریلیٹی کی بیس پہ ہے یہ چیز بڑی زیادہ ہے جو ہمیں انکلکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی ٹرانسفورمیشن بہت ضروری ہے جو آپ نے بات کی کہ آپ لوگ ایڈ کروانا چاہتے ہیں اس لیبس میں تو اس پہ ایک گورو فکر ہو رہے ہیں جی گورو فکر تو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے ہم اپنی سجیشنز جو ہے نا ایکزیکیوٹ ہوگا ایک ایک علمی ہے جی ہمارا جو سسٹم ہے نا that is not purely اسلامی ریپبلک بھی ہیں اس میں سوبرانیٹی بلانگس تو اللہ بکر جو پارلیمنٹ کے اندر قانون ساسی ہونی ہے اس کے لیے آپ کو ایک خاص میجوریٹی بھی چاہیے ہوتی ہے آج کچھ میمبر کے ساتھ I was talking about a bill وہ بھی تحارت ہے میں یہ discuss کر دیتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو 40% bacterial infections ہوتے ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں یہ جو پبلک ٹائلٹس ہوتے ہیں تو اپنی پیشنٹ ہوتے ہیں تو اپنی پورے رستے میں کوئی ایک ایسا اچھا ٹائلٹ نہیں نظر آئے گا جس کو آپ یوز کر سکیں اور آپ ان کی حالتیں زار دے کے مطلب دکھ ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مگر اس کے اوپر کچھ آپ نے سٹریٹیجیز کو اچھ دی ہے جی میں وہ ایسا کرنے لگا ہوں کہ صفائی نیس فیمان ہے ہمارے ایمان کا آدھا حصہ طہارت کے اوپر ہے کیا ہی بہتر ہو کہ جیسے ہم نے موٹر وے طرز پر دیئے ہوئے ہیں ایکس ایکٹیو واش روم اسے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا جو ہماری لور کلاس ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا بڑا اچھا آئیڈیا ہے ہم نے یہ ریکوئرس کی ہے آئیڈیاز کی کمی ہے ہم ہر سپیچ میں دوسروں کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیڈیاز چاہیے ہم آزر ہیں ہم سے لیں مگر اس کی کوئی پریکٹیکل ایمپلیمیٹیشن اچھی بات ہے کہ آپ لوگ آئیڈیاز دے رہے ہیں اور مل کے تاوت کر رہے ہیں بلکل اور جو اچھے مرسوبے ہیں جس میں ان پر ایگزیکشن ہونے چاہیے بلکل 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 کولڈا جی ہمارے صاحب السلام علیکم کون صاحب محترما کہاں سے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام جی فرمایے جی میں منیر بات کر رہا ہوں بلو جستان سے جی منیر کہیے مجھے شادی کے حالے سے کوئی وزیفہ پوچھنا تھا جی جی نام بتائیے نام بتائیے گا منیر احمد صاحب بلو جستان سے جی جی منیر احمد منیر صاحب آپ کے والد صاحب کا نام نور احمد نور احمد آپ کی اپروکشمیٹری ایج کتنی ہے اندازن ایج میری اٹھاویس اٹھائیس اٹھائیس سال تو آپ ایک تصویح کیا کریں یا سمیعو یا وہاب یا سمیعو یا وہاب یہ سو بار پڑھیں یا سمیعو یا وہاب اول آخر درود پاک کے ساتھ اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے جب جہاں اس کو پکاریں چوبیس گھنٹے میں یہ ایک تصویح کر لیا کرے دو یا تین منٹ کی تصویح ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل اسی پروگرام اسی فورم پہ آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ رشتہ ہو گیا ہے دلی مرات بھی ہو گیا ہے دلی مرات بھی ہو گیا ہے اور تب تک کرتے رہنے کازی صاحب جب تک کوئی رشتہ نہیں آجاتا یہ شادی کے لیے نا ریمیڈیز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہیں یہ ایج کے حساب سے ہے جو اٹھارہ سے پچی سال ہو تو وہ اس کے لیے کچھ اور ہے پچی سے پینتی سال کے لیے کچھ اور ہے اس میں قرآن پاک کی آیات آجاتی ہیں اس سے زیادہ ہو جائے یا سیکنڈ میریج ہے یا ڈائیورسٹ ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے تو یہ چونکہ نا زیادہ نہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ راہ ہینڈ ہے تو اس کے لیے یا سمیوں یا وہاب یہ سو بار پڑھنے اول آخر درود پاک کے ساتھ تین منٹ کی تسبیح ہے کسی بھی وقت کرنے بہت مبارک تسبیح درود پاک کیا آپ نے بات کی مفتی صاحب درود پاک کیا ہم جب بات پہتے ہیں جی کالر لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کہیے مفتی صاحب میرے سوال یہ ہے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے بعد شعور کو منع فرمائے اگر کمزور ہو تو اس لحاظ سے اگر کسی کو یہ اپنے آپ پر قدرت ہو کہ وہ دوست و کنار کے بات خود کو کنٹرول کر سکتے کیا اسے شخص کو اپنی بیوی کے بعد جانے کی اجازت نہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غالباً کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واضح طور پر فرمان موجود ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو کریم آقا علیہ السلام کی طرح اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے تو اس لیے نا جو حد لگائی جاتی ہے نا پیارے بھائی وہ روک کے لیے لگائی جاتی ہے کہ اس سے کوئی آگے نہ نکل جائے تاہم اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ آپ جوان ہونے کے باوجود اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں گے تو پھر اس کی شران اجازت ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو روک لگائی جاتی ہے نا علماء یا فقہا جو بھی روک لگاتے ہیں اس کے اندر ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضعیف کو اجازت دی اور جو جوان تھا اس کو آپ نے منع فرمایا اس سے یہ بھی ایک ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں تو آپ تو جان لیتے ہیں کہ کس بندے سے کیا ہوگا تو اگر آپ کو واقعتاً کنٹرول ہے تو آپ ایسا کرنا چاہیں تو اس سے بہرحال روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بوسو کنار سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنی بیوی سے بوسو کنار روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ سے گزارشائے ہیں کہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرے ہیں اسی کے ساتھ ہم اثر بریک بھی لیں گے سما کے چن میں میرہ ہمارے انتظار کر لیے اور دیکھتے ہیں آج کونسی مزیدہ ریسپی جائے وہ میرے ہمارے ساتھ سما کچن میں شیئر کرتی ہے اور پھر ہم آ رہے ہیں آسر بریک کے بعد اور ساحل صاحب جائے وہ ہمیں آسر بریک کے بعد جوائن کریں گے تو دیکھتے رہیے اور کہیں ماں جائیے گا اس کے ساتھ کی شبہ ضربت مولانی علیہ السلام ہے تو ایک شیئر اس کا بشک کرتی ہے کہ عرش حق غیم سندے رفعت رسول اللہ کی عرش حق غیم سندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاوہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور قبر میں تا حشر لہرائیں گے چشم نور کے جلبہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مطاہِ حضور تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی کہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی دنیا میں سب سے آلی گھرانے کے نور ہوں دنیا میں سب سے آلی گھرانے کے نور ہوں اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اور آزم یہ مغفرت کی سند گئے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند گئے ہمارے پاس کہ ہم گئے علی کے اور ہمارا علی علی ہم گئے علی کے اور ہم گئے علی کے اور ہمارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی موسیقی 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 تو میرے ساتھ ہی رہی ہے کہ ہم ابھی اس کا پروسس کرنے والے ہیں میرے پاس ابھی شگن چیسٹ پیس موجود ہے دوس طرف گارلک ہے لیمن ہے مسترڈ سوس ہے روس میری ہے وائٹ پیپر ہے سال ہے اور بیل پیپر ہے اور یہ کیا ہوتا ہے پرچھ بین ہے پرچھ بین ہے ٹھیک ہے ناظرین اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی مکسنگ کس طرح سے کرنی ہے میری لیشن کیسے کرنی ہے اور اس کو پرپیرا کرنی ہے شیف تارک پلیز پرسید سب سے پہلے ہمیں یہ کو کرنے کی سب سے پہلے ہم کریں گے سب سے پہلے ہم کریں گے چی تک اچھی تک اچھی ترہی ہے جی اس کا مقصد ہوتا ہے باکہ کہ چکن جلدی بن جائے جی جی چے تک اچھے جی اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کی سائٹھ کر دی ہیں اس کی فغیران ایس کی پوری اوربل شیپ آرہی ہے جی پھر ہے بلکھل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی مرینیشن بنائیں گے یعنی کہ بول لے کر آپ اپلے اس کی ساوس بنا لیں گے پھر آپ اس میں چکن آٹ کریں گے گارلک گارلک ٹیسپون 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 ہلکی سی روزمری ٹیسپون 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 فل لیمن آپ نے اس میں ایڈ کر دیا نو وینیگر لیمن اور اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے اب یہ اس کی مکسنگ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں چکن کو مارینیڈ کر دیں گے شیف صاحب میں اپنے طریقے سے مارینیڈ کر سکتی ہوں جی کار سکتی ہوں اسی طرح سے کٹتے ہیں ویسے جی پلکل ٹھیک ہے تو یہ چکن اس میں مارینیڈ ہو گیا اس کو ہم نے اچھی طرح سے حام کیا اور اس میں جتنے ہولز تھے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چکن چیسٹ کے اندر تک مسالہ چلا جاتا ہے مارینیڈ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ صرف اوپر اوپر سے نہیں آتا اندر تک آتا ہے تو اس کو ہم لوگ مارینیڈ کریں گے شیف صاحب کتی دیر تک ٹکرم دو اور منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو مارینیڈ کریں گے مارینیڈ کرنے کے بعد ہم اس کے گرلنگ پروسس کی طرف جی نازے تو اب ہم لوگ آتے ہیں صاحب پریپریشن کی طرف اور اس طرف ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے یعنی ہم نے اس کو اگ لگا کر اور بیڈ کرمز لگا کر فرائن کے لیے رکھ لیا ہے ڈیپ فرائی ہوگا اور صاحب کے لیے ابھی تھوڑا سا ہم لوگ اس میں اوئل آئیڈ کریں گے یہ تا کپی ہے شخصہ کپی ہے جس میں ہم نے گارلک براون کرنا ہے ہاف ٹی سپون گارلک براون کریں گے سپس اپ نیکس ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اس میں ہم نے بیل پیپر اور پرس پینز ایڈ کر دیں گے کوئی نمک کوئی مرچ مسالہ نہیں بس ڈیریکٹلی آپ نے گارلک براون کر کے تھوڑا اسے اوئر میں اس کے بعد پانی آئیڈ کیا اور آپ نے اس میں بیل پیپر آئیڈ کر دیا اب اس میں تھوڑا پانی اور سلا جائے گا اب ہم اس میں کریم آئیڈ کریں گے ٹھیک ہے بھم لوگ اس میں کریم آئیڈ کریں گے موکا سپیشل کریم اس میں کریم آئیڈ ہو گئی ہے موکا براون ہے موکا براون ہے میشا جیلی ہموں ہے سب دیگر remind Awareipping صرف الفریڈو پاسٹا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور میرے خیال سے کہ یہ جو ریسپی ہے یہ آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھی ہوگی کہیں پر بھی اور نہ ہی ٹرائی کی ہوگی صرف آپ کو موکا کے کچن میں آج ملری ہے سما کا دستر فان میں میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کری ہوں اور موکا ہم پہ یہ اپنا ایک میربانی کر رہا ہے کہ وہ ہمیں ہلاو کر رہے ہیں کہ کچن میں ایک اتنی زبردست اور سگنیچر ریسپی دیکھیں کہ میں نے آج تک جیتنے بھی ریسٹورانٹ یا کیفیز ٹرائی کی ہیں میں نے اسی ہے کہ میں نے یہاپس تطویر کریا یا پاس ت井 mandمز میں ہے اس باری سپائی کچن میں ہے کچن میں ہے کچن میں ہے یہ کچن میں ہے جو موکا ہمارے دیسکتے ہیں ثیک ہے یہ موکا ہے جی آج موکا ہے لیکن آپ اس کو دیکھو مارکٹ سے بھی برای سپائے سکتے ہیں کچھ دیکھنے کچھ کریں کیوںٹم ایک چند تیسپون 1 تیسپون اس میں فل یہ ایڈ ہو جائے گا ہم ہلکا سا چھکن پاوڈر ایڈ کریں گے ہلکا سا چھکن پاوڈر ایڈ کر دیا ہلکا سا وائٹ پیپر ہلکا سا وائٹ پیپر ٹھیک ہے خوشبو بہت اچھی آری ہے اس کی بہت ڈیفرنٹ ہے I think you must fry this ہف تیسپون مسترد دوبارہ سے ہم لوگ اس میں اب مسترد ساوس آف تیسپون ایڈ کریں اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کون یہ سب کچھ بناتا ہے اتنی مشکل چیزیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گھر پہ تو آپ لوگ اپنے لیے کچھ بھی کھا لیں تو چل جاتا ہے لیکن بعضوں کا تیسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی سپیشل گیسٹ آ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا وہی روایتی چیزیں بنائیں یا کچھ نیا بنائیں تو اس کے لیے موقع آپ کے ساتھ ہی اپنی ریسپیز شیئر کر رہا ہے تاکہ آپ اپنے گھر آئے خاص مہمانوں کے لیے کچھ نئی چیزیں ترائیں تاکہ وہ کوئی کہتے ہوئے کہ بھائی وہ کیا بات ہے آج کچھ نیا کھانے کو ملے ہیں پورا رمضان تو وہی دہی پاکوریاں اور س Herman lose اور سامو سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں کم ہی ترائی ہوتی ہیں شہف صاحب ہے ہم نے صالت ایڈ کیا تھا اس میں پہلے ہی ہوتا ہے ایڈ کیا تھا اس میں صعب نحل صحب نحل صحبتد wd6 کرد رائیں довہٰخرے کردار کردار جمعہ ہم علیہ ٹپہ یہ ہے جا پہ mass hormone ٹھیک ہے آپ کیا رابط här ہموزروےokeeٹوں میں آپ کیس pewny کیسےazz Ahhh ہم کیسے موزرولا چیزem کریں کہ ہمیں دورا چیز موزرالا چیزRGOD ہمارا پاسٹا کھاری ہے ہم جب آپ جب آپ 해� چکن بیف آلماست فرائی ہو چکا ہے شیف صاحب اس کو لے کر آ رہے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کے باریک باریک سلائسز کریں سب سے پہلے گرم بہت ہوگا اس کو ہم کچھ اس طرح سے اچھا اس کو ہم نے فرائی کیا اگ لگا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو برد کرمز لگا دیئے اور پھر آپ نے اس کو دیپ فرائی کر دیا تھوڑا بڑا بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ابھی یہ بھی ٹھوٹا ہے تھوڑا سا جیتنا باریک ہوتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے اس کی سرونگ میں وہ خوبصورتی آجاتی ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ موکا نے سب سے پہلے مجھے فروٹ چار بنانی سکھائی اس کے بعد مجھے سٹیک بنانی سکھائی سٹیک کے بعد مجھے اس کی کٹنگ سکھائی اور بیکنگ سکھائی مطلب میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں بہت اچھی افتاری کر بھی سکتی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ آپ خود بھی کوشش کریں اور افتاری بنائیں اور اپنے گھر پر سب گیسٹس کو پری فرینڈس کو انوائیڈ کریں اب یہ ہمارے سامنے ایک منٹس اس کو ہم یہاں پہ رکھیں تاکہ ہمارے سامنے ایک منٹس دیکھ سکے ہم کس طرح سے مطلب میں ایڈ کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے سامنے ایک منٹس اس کو ہم لوگ ڈریکٹی اس طرح سے بال میں ایڈ کر دیں گے موسیقی تو یہ ہمارا almost pasta سارا اس میں ایڈ ہو گیا اور اب جو مسنگ ہے وہ یہ ہے اور یہ میں جورت نہیں کروں گی شیف ساب آپ موکا کے special trained chef ہیں تو آپ کو یہ کینے اس کو سرف کرنا آتا ہوگا تو بتائیے کیا بات ہے کیا بات ہے اب دیکھیں میں نہیں کر سکتی تھی اس کے لئے بات ٹائم جاہیے تو یہ چکن ایک سایڈ پر سرف کرنا ہے آپ نے پرانز یا فش سرف کیا ہے یہ چکن لگنی رہا ہے لیکن یہ بیوتیفول میں نے ایسا پاسٹا نہیں کھایا ابھی تک شاید آپ نے ترائی کیا اگر ترائی کیا ہے تو میرے پیس کومنٹس میں بتائیے آپ نے یہ پاسٹا کیا ہے یا نہیں تو اس کی رسیپی ضرور ترائی کریں یہ لگنی رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ پیس کھا ہے اس کا ٹی ہے نہیں اس کو بھی ایڈ کریں ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے تو آپ اسی کٹنگ میں نے کی اس کو ٹوٹی پھوٹی کٹنگ اس کے لئے میں مازل چاہتی ہوں لیکن یہ ہمارا پاسٹا ریڈی ہے پاسٹا ریڈی ہے آپ دیکھیں ایتا زبردست لگ رہا ہے اس کو ضرور ترائی کریں آپ کے گھر میں اگر گیسٹ آتے ہیں آپ اس بول میں نہیں تو آپ دش مو بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اور آپ نورمل جو ایک طریقہ ہوتا ہے سرف کرنے کا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں یہ والی آپ ریسپی ضرور ایڈ کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو ریسپی کیسی لگی آپ نے اس کو کچھ کرنے کا سوچا یا نہیں مجھے اور تاریخ صاحب کو اجازت دیجیں ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ اس ماہِ رمضان سماہ ڈیجیٹل پر باندیں گے رمضان کا سماہ سجیں گی عبادت سے سہر و افطار کی رونتیں کریں گے قصص الانبیاء اور صرف نبی سے دلوں کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے ناتیا کلام میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت بھرا سلام نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر برکتوں والا مہینہ اور روز مرہ مسائل کا حل قرآن و سنت اور وزائف سے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان سپیشل پروگرام رمضان کا سما صرف سما دیجٹل پر اس ماہ رمضان سما دیجٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہر و افطار کی رونتیں گے کریں گے قصص الانبیاء اور صرف نبی سے دل کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کے سابقا گناہ بخش دیے جائیں گے ناتیا کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت بھرا سلام نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر برکتوں والا مہینہ اور روز مرہ مسائل کا حل قرآن و سنت اور وزائف سے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان سپیشل پرگرام رمضان کا سما صرف سما دیجٹل پر اس ماہ رمضان سما دیجٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہر و افطار کی رونتیں گے کریں گے قصص الانبیاء اور سیرت نبی سے دلوں کو منور رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہر سما رمضان کا سما سما رمضان کا سما موسیقی 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 جی ساہر عظیم صاحب نے ہمیں اس وقت پون پر جوئن کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر آپ انہیں جی جی اللہ کا شکر ساہر صاحب ساہر صاحب یہ ادم برداشت کے حوالے سے گفتو یہاں پر ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ایک پہلو یہاں پر گھٹر صاحب نے جو کہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے انہوں نے اٹھایا کہ ایک معلم جو ہیں وہاں سے ویسے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ معاشرے میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے سیاسی قیادت کی بھی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے لیکن اس کی بنیادی طور پر تربیت آپ کے خیال میں اس میں ہماری کہیں نہ کئی کمی رہتے ہیں انشیٹیف انشیٹیف ادم برداشت ایک سطح پر انتہا پر نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے کو سننے کی بھی ہم گوارہ نہیں کرتے ہیں اور مطلب اس حد تک لوگوں کے خیالات سے ہم شدت اختیار کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں یہ والا پہلو جو ہے خاصا نقصان بھی پہنچا رہا ہے دیکھیں معاشرے کی تربیت جو ہے نا معاشرے کے پڑھائی کرتے ہیں پڑھے کا مطلب یہ نہیں کہ امی ابوہر کلاس ٹیچر بڑے کا مطلب ہوتا ہے جو رینکس میں بڑے ہوتے ہیں جن کے جو پولیسیز اور پروسیس جو ہیں نا وہ حال ادارے کے اوپر لاگو ہو سکتے ہوں تو وہ بہت اتمنان سے سمجھیں جیس معاشرے میں اسلام نہیں ہے یاد اکھیے گا وہ معاشرہ پھر کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا اچھا ہوگا تو لوگ اس کے فلسفر کو شہرہ دے دیں گے اور جو برا ہوگا تو اپنے آپ پہ یا ادھا ادھا کی کانا جنگی لگتی ہے جو فلسفے کی ایک پرمننٹ سلوشن صرف اسلام ہی ہے ہمارے جو معاشرے میں اسلام کے جو پلر سیٹ ہوئے نا ان پلر کی اندر لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں پر جلتا ہے وہاں پر جادا اگر آپ کی بات نہ مانے تو لیٹرلی کافر ہو جاتا ہے تو جو چیز ہمیں بچانے کے لیے اللہ نے دی تھی اس طرح کے سائی بے برکتیوں سے اس طرح کی تافن کی فضائن ہے وہاں بات ٹھیک کر رہے ہیں ایک بندہ بات کرتے ہوئے درنا شروع ہو جائے معاشرے میں تو پھر کیا رہ گیا اس معاشرے کے کیا اوقات رہ گیا کہ میں بولوں گا تو اگلے کو پسند نہ آئی تو وہ پھر لڑائی ہو جائے گی تو اس کا سلوشن اسلام سے ہی لینا تھا ہم نے باگر اسلام کے ایوانوں میں بھی پاکستان میں دیکھیں وہی معاملات ہیں کہ میں زیادہ بلکہ ڈرتے ہم پاکستانی مسلمان علماء سے بات کرتے ہیں میں جاں درنے لگتا ہے یہ نہ کفر کا فتحہ لگ جائے یا میری باپ پسند نہ آئے تو اور مسئلہ ہو جائے ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسرز یا سیاسی لیڈرز آپ ان سے پوچھیں ذرا کہ اصل میں کہاں پہ جو ٹرر جو ان کو آیا وہا ہے خاص جگہا کہ اوپر نو گو زون کہاں پہ قرار دی گئے تو وہ کہتے ہیں اسلام کے ایوانوں میں نہیں ہم جا سکتے ہیں وہاں بات چیت نہیں ہو سکتی تو جس چیز میں سلوشن تھا جس کتاب میں سلوشن تھا جس کسٹوڈین شپ نے ہمیں حیلم دینا تھا برداش دینی تھی وہ اگر آدم برداش کے اوپر دہر جائے آکے تو پھر نیچے کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو کوئی اچھی امی یا اچھے ابو نے کچھ نہیں کر سکتا بچارے نے اگر قرآن پاک کے کسٹوڈینز پوری طریقے سے طاقت میں آکے اس میسیج کو جب تک خود پریکٹس کرتے آگے نہیں پہنچائیں گے سلوشن کسی اور فلسفے میں نہیں ہے دیکھ لیے میں نے سکینڈینیویا کے فلسفے بھی اور دیکھ لیے امریکہ اور کینیڈا کے بھی خود رہ کے دیکھ لیے سامنے کچھ ہو نہ ہو تو قدورت گرج اور بغض ایک فطری عمر ہے جس کو صرف اسلام نہیں دھونا تھا بڑی بڑی قوموں نے دوسرے پر چنہائی کر دیا کسی ایک جملے کے حکمران کو جملہ نہیں پسند آیا تھا یہ تاریخ بھری پڑی ہے انسانوں کی اس بات سے تو اگر کوئی پرمنٹ پکڑ جس چیز میں ہے تو وہ صرف قرآن میں ہے تو یہ وہیں سے سلوشن آئے گا اس کے علاوہ کسی اور جگہ بر سلوشن دیکھنا ایک صحیح اللہ حاصل ہے چیک ہے پوٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ کے بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ واقعی معاشرے میں آدم برداشت ہے آدم برداشت تو نظر آتا ہے جی پریکٹیکل ہی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ایک ہم پاس کی بات کرتے ہیں دوسری ہم ہمیشہ مسائل کی بات کرتے ہیں سولوشن کی طرف نہیں جاتے جب تک کوئی بندہ اپنی غلطی نہ مانے تب تک آدم برداشت کا کلچر تو ختم ہو بھی نہیں سکتا اور یہ اب ایوان کی پرٹیکلر بات کریں گے تو اس کا کینوز پڑھانا نیرو ہو جائے گا اس میں تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک سوشل ایشو ہے اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے سائل صاحب بات کر رہا ہے کہ کلچر نہیں ہے یہاں پہ ڈسکشن کا مگر حدیث ہے اور قرآن کے اندر کہ مشاورت بہترین عمل ہے تو مشاورت کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ قرآن ایک ٹیچنگز کی جو بات انہوں نے کی ہے تو دیفنیٹلی وہ بھی ڈیریویشن تو پہلے امام سے پھر محلم سے اسی طرح سے وہ بھی ڈرائیو ہوتی ہے تو رول الٹی میٹلی ادھر ہی جاتا ہے ہمارا کام کیا ہے غلطیاں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر بڑی غلطیاں جن پہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے ہیں اجتہاد آج کے دور میں صرف پارلیمنٹ میں پوسیبل ہے اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ لاو میکنگ ہو نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اجتہاد کی طرف جا نہیں رہے بہت کم ایشوز ہیں جن پہ اجتہاد کی صورت میں ہم نے عمل کیا ہوا تو ہنچا ہے آپ کے ساتھ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کامی آپ کے ساتھ روحانی ٹپ دینا تھی لیکن وہ لوگ لوگ لوگاً روحانی ٹپ دینا تھی روحانی ٹپ دینا تھی تھی روحانی ٹپ دے دے نی اوپاں ڈرین ٹپ دیں میرے دو روحانی ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ انسانی جو موجودہ دور پر گزر رہے ہیں اس کو جایز مقصد کی رازی بھی کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے میرا کام کر دو وہ کہتا ہے نہیں بھئی نہیں پاس کوئی سفارش مانتا ہے یا کوئی رشوت مانتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے تو جائز مقصد کے لیے پھر روپیٹ کروں جائز مقصد کے لیے چاہے وہ بیوی ہے چاہے آپ کا باس ہے جونئر ہے ڈرائیور ہے کوک ہے کچھ بھی ہو اس کو جائز مقصد کے لیے اس پہ سات مرتبہ پڑھیں یا باسے تو یا مننم یا باسے تو یا مننم یہ دو ہو گیا یا باسے تو یا مننم تین اس طرح سات مرتبہ پڑھیں تو وہ آپ کی بات مان جائے گا بہت خوب ماشاء اللہ بہت شکریہ ہم لاہور جیسے شہر میں رہتے ہیں واشنگٹن وغیرہ لندن میں بھی دیکھا کہ پانچ پانچ میل لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں ٹریفک جیم ہو جاتی ہے ٹریفک نہیں کھلتی صرف سات مرتبہ پڑھیں یا موکی تو یا مومی تو یا مومی تو یا مومی تو یا مومی تو سات مرتبہ پڑھیں ٹریفک کھل جائے گی آج ہی کریں سب فیدہ اٹھائیں بہت بہت شکریہ آپ کا سائل صاحب سے بات کریں سائل صاحب سے بھی ٹریفک میں ہی پھنسے ہوئے ہیں تو سائل صاحب سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ یا مومی تو یا مومی تو یا مومی تو پڑھیں اور جلدی سے ہمارے پاس پہنچیں تاکہ ہم ان کو لائیو اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں والیکم اسلام میرا سوال ہے ساحل بھائی اور مفتی صاحب سے اچھا چھو جی فرمائیے جی کیجئے سلام علیکم جی بھائی بولیں آپ میرا سوال ہے ساحل بھائی اور مفتی صاحب سے کہ جب حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ تھی دونوں اکٹی رہتی تو حضرت سارہ پریکنٹ ہوئی سے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیکم کو اور حضرت آجرہ کو اپنے دار سے نکال دیا تھا انہیں بولا تھا کہ آپ بیرل لینڈ مکہ میں چلا جائیں ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ وہ بہت چھوٹی عمر کے سے وہ ایڈیاں رکھتے تھے لیکن حضرت عساق علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر چونہ سال بڑھی ہے تو اسے تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے مل کے ان کے ساتھ خانہ کباب نہ ہے بہت شکریہ آپ کا جی ساحل صاحب جی جی ساحل صاحب آپ سن سکتے ہیں ساحل صاحب اور ابھی بٹر صاحب نے ایک بات کی تو بات جاتی ہے ایکسٹریمزم کی طرف میں نے دنیا بھر میں نہ تو کوئی ایسا ملک دیکھا ہے نہ ایسا کوئی معاشرہ دیکھا ہے نہ ایسا کوئی گھر دیکھا ہے جہاں پر ایکسٹریمزم ہو انتہا پسندیج ہو اور وہاں پر امن اور سکون ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں پر انتہا پسندیج جی ساحل صاحب ہے وہاں سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں جہاں میانی روی ہے جی ساحل صاحب بات صاحب ہے جی ساحل صاحب آپ نے سوال 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 سے پہلے مجھے بہتا رہے تھے آپ نکھے ترافک میں پجھلے جی سوال سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ بار یا مومی تو یا مومی تو جی 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 ساہل صاحب اس وظیفے کے پیچھے بتائیے اس کے پیچھے سائنس اس کا لفظی مطلب ہے میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو صرف اسی مقصد کے لئے پڑھیں کیونکہ اس کا مقصد ہے موت آنا تو ٹریفک جیم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو موت آئے راستہ کھلے تو یہ میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ پڑھا اور لوگوں کو بتایا اور یہ سو فیصد کامیاب ہوا آپ کو پتہ ہی ہے یا پتہ کیوں نہیں کرتے ٹریفک کھل جائے آپ لوگوں کو مروا کیوں رہے ہیں یا پتہ نہیں کرنا آپ کا جواب مجھے پسند آئے ہیں میں نے اپریشیئیٹ نہیں تو آپ نے سڑک کے اوپر موت کے اس لفظ کو اللہ تعالی کی اس صفت کو پلوایا جہاں پہ ویسے انسان اللہ تعالی کے راہم کی انسر کو مانگنا چاہیے رادر کہ یا اللہ یہاں پہ موت آئی جائے تو ٹرافک میں تو ایسے بھی آپ کو پتہ دعا کہا خیلما ہونے جی یا پتہ کے کیوں نہ وظیفہ سکھائے جائے لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کسی نام یا کسی آیت کو آزمودہ نہیں کہا جا سکتا اس کو آزمایا نہیں جا سکتا لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کو میں نے لیکن تو آپ نے لاکھ دفعہ آپ نے کہا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یا پتہ ٹرائے کریں ذرا میرا مشکرہ ہے کہ اس سے سب کی کھل جائیں گے ٹھیک ہے مقصد تو کالر ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک اسلام علیکم جو پہلا کالر تھا اس کا سوال پہلے ہم ان کے ساتھ رسکس کر لیتے ہیں حضرت حاجرہ کے حوالے سے کوئی سوال کیا تھا وہ دوبارہ آتی ہیں دوبارہ کر لیں بھائی جن آپ کا قول تھا کہ سعیل صاحب کلیر ہو جائے اور سوال جو ہے چونکہ آپ کا کچھ تاریخی حوالوں سے بھی ہے اور اسی اچھا سائل صاحب کل آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعیل میرا خیالہ سعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عادیث تھی جو آپ نے کہا تھا کہ آج اس سلسلے کو شروع کریں گے اگر آپ کے ذہن میں یہ دونوں چیزیں ہیں تو یہی سے کیا ہم کریں پھر اس کو آغاز سب وہ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ پون پہ تو کسی کو سمجھ نہیں آنی کہ وہ پونٹ کیا ہے اور میں کہہ رہا تھا کس توار جو ہے کس کا پورا چھوٹا سیریل پانچ کس توار کا میں کر دوں گا دو دو گھنٹے کا چار سے چھے پہ دیں انشاءاللہ پوڈو سیکس مگر میں نے کل عبداللہ بن عباس کا پتا ہے تھا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس جو ہے نا ان صحابہ اکرام نے جس طریقے سے حدیث نے رکم کروائی ہیں اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر صحابہ کا پرسپیکٹیو لینا بہت ضروری ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو وہ پرسپیکٹیو دوں گا یہ دو پر چلے گا کہ آج اس وقت کا جو کرنٹ جو پرسپیکٹیو اسلام ہے قرآن کو دیکھنے کا اور اس سارے معاملے کو دیکھنے کا وہ تو بیسک کسٹنز نہیں آنسر کرتا بیسک کسٹنز میں کل سہری پہ آج صبح سہری کے پہلے ہماری ایک دو مفتیان کے ساتھ ہماری سہری تھی علماء اکرام نام لیے بغیر ہی بتا سکتا ہوں بکر ویری فیمیس پیپل اور جب میں نے ان سے بھی وہی سوال کیا جو کل میں آپ کے پروگرام میں بھی عوام سے کر رہا تھا تو ان کو تو اس آیت کو اس آیت کا اچھمبہ کی بات لگتی نہیں ہے کہ سامری نے جبرائیل حمین کے پیروں سے اڑتی ہوئی ڈسٹ اٹھا لی اب یہ قرآن کی آیت ہے کل آپ کے پاس بھی پروگرام میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کے جبرائیل کے گھوڑے کے اوپر ڈسٹ لگی سی تو قرآن کی آیت کو تو نہیں انڈرمائن کر سکتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے تو اللہ نے کہہ دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھنا بہت دور کی بات اس بارے میں سذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ اس دور کا لینسکیپ کیا تھا اس وقت کے لوگ کس طریقے سے ان معاملات کا مشاہدہ کر رہے تھے چھوڑے کہ انہوں نے سامری نے کیا 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 نہیں کیا یہ تو پوچھنے والا سوال تھا کہ کیا سامری یا پنیس آئیل کے سامنے جبرائیل ایسے انسان کی شکل میں آتے ہوتے سے جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے میں یا فریشتہ کے روپ میں ہی آتے تھے تو کیا سب کو نظر آتے تھے اور اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر تو ایکوشن ہی بدل جاتی ہے پھر تو سب کچھ پیراڈائم ہی بدل جاتا ہے مگر ہمیں اس پیراڈائم پر اسلام نے سکھایا گیا ہمیں پیراڈائم یہی سکھایا گیا کہ نہیں جنرل معاملات نورمل ہی تھے جبرائیل اپنے روپ میں فریشتہ کے روپ میں نہیں انسانوں کے روپ میں ہی ہوں گے تب بھی ان کے پیروں کی دست سامری نہیں مگر پھر سامری ہو کیسے پر سلا کہ وہ جبرائیل ہیں یہ بیسک کوسچنل ہے جس سے ہماری ساری کے ساری تپالوجی چینج ہوتی ہے اور یہ میرا میری شکایت ہے تمام تر علماء کرام سے کہ آپ اتنی بیسک کو کور نہیں کر رہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہودی فتح نہیں ہو رہا یہودی یہ تمام تر چیزوں کے اوپر پورا کا پورا علم رکھتا ہے نہ صرف علم رکھتا ہے بلکہ فرمولیٹ کرتا ہے اس فرمولیشن کو قبالہ بولتے ہیں اور اسی نیٹیل میں جاتا ہے اور وہ انگل انگل رکھتا ہے اس بات کا تاکہ کوئی ایسی چیز مش نہ ہو جائے جو کہ جو کہ ہمیں شاید کام آ سکے ہماری بڑی ایکوشن کو بنانے یا سوال کرنے میں مسلمانوں نے تو علمی چھوڑ دیا اس بارے میں رکھیں چھوڑ دیا یہ والی آیت کیوں نہیں سب سے بڑی انٹرسنگ آیت ہمارے لیے کہ بھئی سامری نے جبرائیل امین کے پیروں کی ڈسٹ پکڑ کے اس بچھرے میں ڈال دی وہ کیا تھا نہیں کیا تھا بچھرہ زندہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا دو بات کی باتیں پوائنٹ نمبر بند تو یہ تھا کہ سامری کو جبرائیل جیسے نظر آتے ہیں اور اس قوم کی کیا ہر بندے کو نظر آتے تھے کیا فرشتوں کا کوئی اور انتظام تھا اس وقت یا انسانوں کا کوئی اور انتظام تھا یہ سارے معاملات قرآن پاک میں بھڑے پڑے ہیں مگر ہمارے مسلمان بچوں کو کمی بھی نہیں بتا آئی جاتا کیونکہ مسلمان بچوں کی امی اور اب انہوں نے عربی نہیں سکھانی اور جنگ عربی نہیں سکھانی تو وہ پتہ نہیں چلے گا اور جن کو عربی سیکھنے کی اور ٹرانسلیشن پڑھنے کی بھی at least 10 سو ان کو اس پیراڈائم میں نہیں انتر کیا نا ہے تھوڑٹ کے پیراڈائم میں کہ اس اینگل پر سوچو تو یہ مسائل ہیں جو کہ آپ کو ڈیل کرنے پڑیں گے مسلمانوں کو ڈیل کرنے پڑیں گے تب کہ جا کے ایک بڑے کینوس کے اوپر آپ مقابلے میں انٹر ہوں گے جو طرحیت کا انہوں نے قرآن سے مقابلہ کیا گا تو یہ ایک بڑی پرولم رسول ایک بڑی پرولم رسول مجھے میں مجھے کہ میں مطلب سمجھا سکا ہوں اور سنسیٹیویٹی کا اندازہ لگوا سکا ہوں آپ لوگوں کو آپ کے خیال میں ہمیں اس کو ایک بقاعدہ طور پر پھر تو ایک ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے نا جی ریسرچ کا ایک خاص شعبہ ہونا چاہیے ایسے ایسے حافظ صاحب ریسرچرز ہیں ماشاءاللہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس اور ینگ بلڈ اول پیپل ویمن مین آل مگر بکھرے پڑیں آپ کے چینل کے تبسط سے یہ میری ندا ہے سب کے لیے کہ ہمارے پلیٹروم پہ یا کسی پلیٹروم پہ اکٹھے ہوں یہ ایسے ایسے آپ کو میں بائیبل کا سکولر تھا وہ پچھلے سال فوت ہوئے ہیں امریکہ میں اور واقعیدہ سوگ منایا گیا اور معتم کیا گیا کریسچن کمیونٹی میں کہ اتنا بڑا سکولر تھا یہ تھا وہ مسلمانی مگر ہم لوگوں نے قدر ہی نہیں کرنی ہوتی ہم لوگ اس چیز کو اسٹیبلش ہی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں پھر اس کا راستہ کیا آگے نکلنے کا راستہ یہی ہے ریسرچ کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا آپ ایک پلیٹروم اسٹیبلش کرنے کی نزار لگائیں اور دیکھیں کیسا چیلنٹ آتا ہے مسلمانوں میں اتنا چیلنٹ ہے مگر وہ اینگل تو پکڑینا پہلے اگر یہی نہ بتائے کہ یہ کوئی ضروری چیز ہے اور سینڈویچ کر کے نکل جائے کہ نہیں اس بارے میں سوچنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو اور ہمارے بولی صاحب کہہ رہا ہوں نہیں میں نے تو اس بارے میں سوچنا نہیں برکت کے لیے پکڑا ہوا قرآن تو پھر تو یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے پھر تو یہ مسلمانوں کی سازش لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے پھر یہ پیغام جا رہا ہے نا سائل صاحب رمضان کا سما سے پوری دنیا کو جا رہا ہے جی ہاں بلکل صاحب میرے پلیٹروم آئیئے اسلامی میسیجنگ سسٹم یہ پھری پلیٹروم تمام مسلمانوں کو دعوت ہے اور الحمدللہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں مگر جتنا رضا پروپاگیٹ کریں یہ اسلام کا پلیٹروم ہے اسلامی میسیجنگ سسٹم آئی ایم ایس اسلامی میسیجنگ سسٹم ڈاٹ کام ہم جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں لڑکے لڑکیاں بزرگان جو جو نے کام کیا اور جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہماری بڑی لیبرری کریٹ ہو سکے انسانوں کی لیبرری کہ ہم ایکٹرس میں لے کے آئیں ہمارے بچوں کو وہ والا پرسپیکٹی ملے اگلے سو سال کے یہ اس کو ہنڈرڈ یئر پلان بولتے ہیں کہ اگلے سو سال میں وہ والے مقابلے میں آؤ جس مقابلے میں صحابہ نے دنیا کو ہرایا تھا اور ہم اسی مقابلے میں جنگیوں اور غیر مسلموں سے ہار رہے ہیں بکوز ہم نے اسلام کو دیکھنے کا انگل ہی بدل دیا اب ہم کس انگل سے دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھیں بیسکس کی بات میں نے آپ سے کی ہے بیسکس کی میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں اب مجھے اس کا انگل بتاتا ہوں میں آپ کو سورے کام میں ذلکرنین کی جرنی کا آپ کو جب پتا ہوگا کہ ذلکرنین کی جرنی ہوئی ہے پہلا سفر وہ گیا ہے مغرب کی طرف دوسرا سفر وہ گیا ہے مشرق کی طرف ایک مشرق اور ایک مغرب ہے آپ اگر وہ آیت پڑیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انگل سے ایک ایک امام نووی میں نے کہا تھا امام نووی رہا ہوں جو سورے کاف کے اوپر غور کرے گا کہ اللہ نے الفاظ کا چناؤ کیا کیا ہے تو اس کو وہ چابیاں مل جائیں گی جو دجال سے بچائیں گے ٹھیک ہے توچیں یہ جنریشن کیسے انگل سے قرآن کو دیکھتی تھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے سورے کاف اس طریقے سے پڑی جس طریقے سے نازل ہوئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو دجال سے بچا لیا اب اس حدیث کا مطلب تو بتائیں مجھے آپ مجھے بتائیں آپ کو آیت تک ملا ہے جس کو اس حدیث کا مطلب آتا جس طریقے سے نازل ہوئی تھی اور یہ صحیح حدیث سناروں میں آپ کو سو میں آپ کو سورے کاف کی وہ آیت ایک آیت کیا ہمیں ساری آیات بتاؤں آپ کو پر چلے گا جب تک انگل نہیں بدلے گا کنمنشنل انگل نہیں بدلیں گے تب تک آپ قرآن پاک کی حضور کو نہیں پکڑ سکتے جس طریقے سے صحابہ نے پکڑ لی تھی اس پر اسلام نے ٹرین کیا صحابہ کو اس انگل سے دیکھنا ہے اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ نہیں چونکہ میرے سند میں یہ ترجمہ آگیا ہے یہ تفسیر آگیا ہے تو میں اس پر نہیں ہٹوں گا ایسے تو معاملہ حل نہیں ہونے والا معاملہ حل تب ہی ہوگا جب ہمارے پروف ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ابن وقر صدیق عمرو خطاب علی بن ابی طالب کو سعید بھی ماز کو عبدالغفاری کو عبدالرحمن بن آف کو کس طریقے سے کس انگل سے دکھایا ہے اور ہم ہمارے پاس ہو دوکیمنٹیشن نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں مسلمان لڑکے اور لڑکیوں گوھر سنو یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی قرآن پاک کی تفسیر اپنے ہاتھ سے کلم نہیں کی عائل بن ابی طالب جیسا عالم دنیا میں موجود ہے مگر قرآن کی تفسیر نہیں لکھتا عبداللہ بن عباس جیسا عالم موجود ہے قرآن کی تفسیر نہیں لکھتا توچیں ذرا عمر خطاب جیسا ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ آٹھ سال میں تفسیر سکھائی ہے نبی علیہ السلام نے خود ابو بکر صدیق آٹھ سال میں مگر ابو بکر صدیق نے تفسیر قرآن نہیں کی آپ توچیں کیوں کیونکہ قرآن پاک ہر انسان سے بات کرنے کی کتاب تھی اگر کوئی بھی صحابی انٹرمنشن کرتا تو اس کے بعد ہم نے اس تفسیر کو قرآن پاک کے اوپر ثبت کر دینا تھا ان کو پتہ تھا اس بات کا مگر ہم نہیں کہا رہے ہیں ہم اپنی مولوی صاحب کو اپنے عالم کی سنت کو سمجھتے ہیں نعوذ بلا اللہ کا کلام ہے اور اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں اللہ کا یہی مسئلہ ہے بس تو یہ سوال ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے کہ صحابہ نے کیوں نہیں کی تفسیر قرآن کی ان سے زیادہ تو کسی کو پتہ ہی تھا قرآن کا کیا یہ احسان نہ ہوتا کہ علی بن نبی طالب خود تفسیر کرتے جی نہیں یہ احسان نہ ہوتا اس سے ہوتا یہ کہ پوری عمد نے علی بن نبی طالب کی تفسیر پر لگ جانا تھا اور قرآن چھوڑ دینا تھا کیونکہ علی بن نبی طالب کو پناہ تھا کہ قرآن کا تاریخ خود قرآن اپنے ہر تاریخ کو وہ مطلب دیتا ہے جو اس کی لائف کے اس کی زندگی کے اندر سے اس نے علم حاصل کی ہوتے ہیں ان ٹرانسلیشنز کو مینفیسٹ کرتا ہے کیپیچلائز کرتا ہے اس کو انہیرٹ کرتا ہے یہ ہر انسان کے لئے قرآن پاک ایسا قرآن کرتا ہے جو بھی علم حاصل کیا ہو اس کو اس راہ سے لے کر رہتا اللہ کی طرف یہ صحابہ کو پتا تھا اس بات کا ورہا سب سے پہلا سوال امت کو پوچھنا چاہیئے تھا کہ صحابہ قرآن آپ تو نبی اللہ السلام سے ڈریکٹ سیکھے ہوئے آپ نے کیونی قرآن پاک کی تفسیر لکھی اب دوسرا سوال جو میں علم اکرام سے کرتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے نہیں لکھی آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے اوپر کیا تحقیق کے دروازے بند ہو گئے ہیں کہ نہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے مجھے علم اکرام نے کہا جی ہاں قرآن پاک پر تحقیق کے دروازے بند ہو گئے ہیں اب کوئی اور تحقیق نہیں کرے گا مجھے خود علم اکرام نے کہا اس بات اور ایسے ایسے جید نام ہے ان کے عصد کے اور میں حیران ہو گیا کہ آپ لوگوں نے یہ بات کہر کے ساتھ دی کہ قرآن پاک آپ تحقیق پر نہیں آگا جو میرے اوپسی صاحب نے کر دی تحقیق جو اصل افتالہ ہی نے کر دیا اب اور تحقیق نہیں ہوگی اس کے اوپر یہ کون سفل سفہ ہے تو اسلام میں پروپرگیٹ ہو رہا ہے ایک کالر لے لیتے ہیں ایک کالر لیتے ہیں سائل صاحب پر کالر لیتے ہیں اسلام علیکم دی والکنسلام کیا فرمائیے میرا پریشن سائل عدین صاحب سے ہے کہ پہلے بھی بتائیے گا کہ ریڈ ہائیفر کی کیا حقیقت ہے اور اس میں قرآن و حدیث میں کیا اس کے بارے میں کوئی انڈیکیشن ہمیں ملی ہے اور اگر ملی ہے تو پھر ہمارا نیکس موگ کیا ہوگا کیونکہ اگر پھار نیپلی ہو بھی جاتا تو وہ ٹیمپل بنا دیں گے بس جگسہ کو گرا دیں گے اور اس کے بعد ابھی جو ہمارا نہ مولوی تیار ہے نہ مدرسہ تیار ہے ریڈ ہائیفر کی حقیقت کیا ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں بھائی اور اگر جو ٹیمپل بنا دیتے ہیں تو پھر ہمارا اس کا کیا نیکس موگ کیا ہونکشن کیا ہے کس طریقے سے مارگ بڑھ سکتے ہیں کل کی ویڈیو میں جتنا میں ایک ایسے بندے کو جس کو پہلی دفعہ خبر ملی ہو رہا ہے ہائیفر کی اس کو تو اتنی اطلاع میں نے کل کی پروگرام میں دے دی ہے کہ اس کے بیسکس کلیر ہو جائیں بیسکس میں نے آپ سے کہا نا لمبی پروگرام اور سیریز کرنی پڑے گی بیٹا اصلی سوال یہ ہے جس نے پون کیا ہے کہ آپ کو یہ یوٹیوب سے یہ جو ہفتہ پہلے ریڈ ہائیفر کی فلائٹ اڑی ہے اس سے پہلے کیوں نہیں پتا تھا ریڈ ہائیفر کا سوال نمبر ایک تو یہ ہے یوٹیوب نہیں بتائی گی مولویوں کے اوپر نام نہ لگائیں ہم نے خود بھی کوتائی کی بھی ہے تو مولویوں نے تو کبھی بھی نہیں بتانا کہ ریڈ ہائیفر کیا تو یلو ہائیفر کیا ہے سورہ بقرہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں کس رہن کا بچھرا قرآن کی سب سے بڑی سورت ان کے بچھرے کے نام پہ ہے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے میں پروگرام کرتا ہوں اس کے اوپر آفیس صاحب انشاءاللہ لمبا پروگرام کرتے ہیں اگر کوئی اور انتظام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اتری اویرنس کی ایک الیک سیریز کرنے کا میری خواہش یہی ہے کہ رمضان میں ہی دو دو گھنٹے کر کے پانچ دنوں کے اندر یہ پورا پروگرام کر لیں مگر ظاہر ہے یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کے لوگوں کو سمجھ بھی آسکے تھوڑا سا حصی کا جاننا اسلام کا جاننا یہود کو جاننا تیرہ کا جاننا بہت ضروری ہے تیرہ میں یہودیوں کی حصی جس طریقے سے یہودیوں نے جو امپیکٹ رکھا ہے ہماری اسلام کی حصی میں وہ جاننا بہت ضروری ہے وہ میں ظاہر ہے ایک ایک دو دو گھنٹے کے پروگرام میں ساری حصی تو نہیں ہم کور کر سکتے پانچ دنوں کے اندر تو میں انہی لوگوں کے لئے کر سکھوں گا جن کی تھوڑی سی بیسکس تو کلیر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں ایسی ٹرمنالوجی بولوں گا تو کوئی کوئی مطلب ان کو پہلے سے ٹرمنالوجی کا مطلب پتہ ہوگا جو کی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ وقت بچا لیں گے میرا بھی اس پروگرام کرنے میں اور لوگوں کا بھی اس پروگرام کو سمجھنے میں آگے رکھتے اگلے کوئی چندل میں اچھا جی ایک اور کالر نا جی یہ تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کے نہیں ہے دیفنیٹلی ہے بلکل ہے کیا پارلیمنٹ اس میں نظر آتی ہے آپ کو بنیادی ذمہ داری ہے میں بینک میں فرس ٹائم ایلیکٹ ہوا ہوں تو خرابی جیسے ساہل بھائی نے بات کیا ہے شروع وہاں سے ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے بہت سارے انسان کے بنیادی مسئلے جو ہے نا وہ شاید حل ہو جائے اگر ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تفسیر حدیث تو بہت بات کی بات ہے اب جو کوئی بھی ایک مسئلہ مطلب قرآن ایک ایسا مفصل قسم کا سبجیکٹ ہے اسلام میں اکثر کہتا ہوں پہلے عدم برداشت کی آپ نے بات کی اسلام کہتا ہے نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا میانہ روی مساوات اب اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کے جو ٹیچنگز ہیں وہ چودہ سو سال پہلے کے لیے بڑی بیس تھی قرآن کی ہر آیت کے اندر ایک پوری فلسفی ہے ایک ریشنل ہے جب تک ہم اس ریشنل کا مقصد نہیں دیکھیں گے ہمارے پاس میں اگزمپل دیتا ہوں کہ چار شادیوں کا کنسپٹ ہے تو دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ اس ٹائم جو وومن پاپولیشن تھی اسلام منارٹی میں تھا تو کیا وہ وومن پاپولیشن اتنی ہی تھی جتنی آج ففٹی ٹو پرسنٹ ہو چکی ہے یا پہلے کم تھی آج میل کم ہے عورتیں ففٹی ٹو پہ چلی گئی ہیں جو میل ہیں وہ فارٹی ایٹ پہ آگئے ہیں ریشنل دیکھنا پڑتا ہے ہر چیز کی انالوجی ڈرا کرنی پڑتی ہے ایسی اور بھی بڑے معاملات ہیں میں ایک ٹوانٹی تھرٹین میں کانفرنس ہوئی تھی ایک ہماری چھوٹی بیٹی ایک وکٹم ہوئی تھی زینب بڑا مشہور واقعہ ہے وہ دن کی ایک کانفرنس تھی اسلامباد کے اندر ہوئی تھی تمام مکاتب فکر کے جو علماء وہ سارے اس میں اکٹھے بیٹھے تھے کیونکہ لاؤ اور ہے نا لاؤ ویسٹرن سائیڈ سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہوئے ہمارا تو ساتھ مسلم لاؤ ایک چھوٹا سب سبجیکٹ ہے یا ایم ایف ایلو انیس سو ساٹھ میں ہم نے دیا ہوئے تو اس میں جو ویڈیو ایویڈنس کی ایڈمیزیبیلیٹی تھی اس کی بات ہوئی تھی مگر انفرنیٹلی وہ جو کانفرنس تھی وہ علامیہ دیئے بغیر ہی موقع ہوگی تھی تو بڑا زیادہ رول ہے پارلیمنٹ کا ادھر رولز ریگولیشنز بن سکتے ہیں مگر پارلیمنٹ سے بھی بڑھ کے سب سے بڑا سوسائیٹی کا رول اگر آجاتا ہے سوسائیٹی کو لیڈ کون کرے گا سائل صاحب یہ جو معاشرہ ہے اس کی اگر قیادت کرنی ہے کسی نے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو یہ بغیر کسی قیادت کے اپنی اپنی جگہ پر ادھر ادھر سر اقرارے ہیں ادھر جا رہے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی سمت نہیں ہے کہ کس طرف سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ٹھیک ہے سائل صاحب سٹیوڈیو پہنچ گیا آپ کے خیال میں سب سے بنیادی ذمہ ہے پھر کون کرے گا قیادت اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ہمارا امام غزالی صاحب نے امام کا کہے پلاٹو جو ہے مطلب آپ اگر پاسٹ کو دیکھیں نا تو نیشنز کو لیڈ کرنے والوں کے ہمارا بینگ اسلامی پرسن ہمارا کنسپٹ ہو رہا ہے ان کا بھی امام کی طرح ہی ہے جو ایک لیڈر ہوتا ہے جو رولر ہوتا ہے امپلیمنٹیشن تو اسی کے تھرو ہوتی ہے تو سب سے بڑا کردار بھی اسی کا ہوتا ہے جو ایک حکم اوپر سے حکم جس کو کہتے ہیں حکم آتا ہے اور پھر وہ نیچے پینیٹریٹ ہو کے پبلک تک جاتا ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے وہ امام کی بیسیکلی ذمہ داری ہے کیونکہ سب سے پہلا ماں سب سے بڑا انسٹیوٹ ہے میرے خیال سے انسان جو بھی سیکھتا ہے انسٹیوشن بڑے میٹر کرتا ہے سب سے بڑا انسٹیوٹ ماں ہے ماں اگر اپنے بچوں کو شروع سے ہی چیزیں اس طرح سے بتانے لگ پڑے سکھانے لگ پڑے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑی زبان زدہ عام چیز ہوتی ہے آپ نے کسی کی کال نہیں اٹینڈ کرنی اور آپ کے بچے پاس بیٹھے ہوئے وہ آپ کو کال آ جاتی ہے وہ اٹھا کے کہتے ہیں بیٹا قید ہو یہاں پہ نہیں ہے یہ سوشیل جو ٹریننگ ہے نا یہ ہی ہماری غلط ہو رہی ہے مطلب سوشیل ٹریننگ آپ کے بنیادے ہی ہلی پڑی ہیں بنیادے ہیں ہی نہیں ہی ہیلی پڑی ہوئی تو ایک اور چیز ہو جاتی ہے مجھے ہم چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی بات کرنے ہیں کتنے لوگ ہم قرآن تجمہ سے پڑھتے ہیں چیزیں سوچنے والی ہیں ہم پہلے جب تک میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں صحیح کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے تو آگے جنریشن پر ہم سے کیا چیخے گی آگے جنریشن کا تو کوئی سوچ ہی نہیں راگی کوئی ہر کوئی آج پاس میں لے رہا ہے پاس کو ہم پڑھتے ہیں مگر فیوچر کا اس طرح سے سوچتے نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہ جو اس طرح سے ذکر ہوا ابھی ایک کیونکہ یہ عمومی روئی ہیں ہمارے فون آیا ہے بچہ گھر میں آیا اور اپنے فون نہیں سننا ہے آپ میں اتنی بھی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو انکار بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو اخلاقی جورت بھی نہیں ہے اتنی کہ آپ فون اٹھا کے یہ کہہ سکیں یا میں ابھی تمہارا کام نہیں کر سکتا یا میں ابھی حالانکہ یہ اس وقت بہترین موقع ہے اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنے کا اسے کہو کہ بھئی وہ بیزی ہیں یا وہ اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ تھوڑے دیر کے بعد آپ کو کال بیک کریں گے تو اس کا بہترین نتیجہ سامنے آ جائے گا حقائق بھی سامنے آئے گا سچ بھی سامنے آئے گا اور عزت بھی ملے گی اور دیکھنے والا سننے والا سب کچھ کہیں گے کہ یا اس نے بڑے اچھی بات کی ہے اور تھوڑے دیر پہلے بھٹر صاحب نے بات کی کہ ماں ایک بہترین درسگاہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اچھا تو نہیں لگتا کہ اپنی مثال بار بار دوں ہماری والدہ محترمہ جب ہاں سکول جاتے تھے والدہ صاحب سائیکل پر سکول پر جاتے تھے تو اس سے پہلے وہ مجھے مفلر کان پر لپیٹ کر تاکہ سردی سے بچا جائے تو وہ مسجد تک چھوڑ کر جاتے تھے کہ پیچھے اور ابھی نماز تو ہو چکی ہوئی ہے اب آپ یہاں پہ امام صاحب سے قرآن پاک کو پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں اور تفسیر کا شوق مجھے اس وقت کا پڑھا ہوا ہے اور میں کرسچن سکول میں پڑھا تو وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تفسیرِ قرآن پاک چاہیے تو انہوں نے کہا اس وقت دینیات بولتے تھے اب تو اسلامیات کا لفظ بولا جاتا ہے تو دینیات کے ٹیچر سے ریکمنٹ کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی منگوہ تو دیتے ہیں کس کی منگوہ کے دیں تو انہوں نے پھلتایا کہ ابن کسیر لیکن اس وقت ہمیں گھر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہم صرف لائبریری میں پڑھ سکتے تھے تو یہ اس وقت سے شوق پڑھا تو یہ ماں جو ہوتی ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے میرا خیال ہے کم از کم تین میں کوئی مبالغہ رائی سے کام نہیں لے رہا میں صرف تین بہتا ہے کہ تین صورتیں میں نے ان کی گودھ سے سیکھی میں نہیں کہتا کہ میں نے پورا قرآن پاک ان کی گودھ سے سیکھا لیکن چاند ایک بڑی اچھی آتے ہیں جو آج تک میری زندگی میں ہیں اور جو چاند ایک صور مبارکہ اور کچھ احادیث مبارکہ وہ ہمیں سنایا کرتی ہم سنتے اور پھر آج ہمارے کام آ رہی ہے بہت بہت اس پہ عمر کرتے ہیں موٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ آنے والے دنوں میں آپ سے موقعات رہے گی آپ کے جوہانی ٹپس جو آپ نے دی اس کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو سائلسی گفتر ہو کی بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ کوئی چینج سے ضرور آئے گا جو آپ نے یہاں پہ بھی شیئر کیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور جی سائلسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے جمزان کا سماعہ میں افتاری کی ایکسکلیزف ٹرانسپیشن اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ آج آپ پریفرم میں بھز گئے تو آپ نے ان کی دوہنی ٹپ استعمال کی سر یا فتاہ تک ٹھیک ہے آپ نے تو سرک کی اوپر کھائی دینجرس وظیفہ بتا دیا بلکل بلکل خطرناک وظیفہ تھا جی رسکی تھا جناب محمد زاہی چوہان بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے فرمائیے چوہان صاحب مجھے صاحل عدیم صاحب سے ایک سوال کرنا تھا جی جی ہلو جی جی سن رہے ہیں بتائیے بھائی جان جی فرمائیے سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک اللہ کے حکامات ہیں ان کی بجا آوری لانے کے بعد ہی ہم لوگ سرخ روح ہو سکتے ہیں اب جب ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں کامیابی ہیں ساری دنیا پر حکمرانی کا ملکہ رکھتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کافروں کے نظام تعلیم جو گلی گلی محلے محلے سکول و کالج کی صورت میں اس کا جال بچا دیا گیا ہے اور اس کو ترقی سمجھ کر ہماری نسلیں جو ہیں وہ دین رات انہ داروں میں جا رہی ہیں پڑھ رہی ہیں اور ایک نئی سے نئی نسل پیدا ہو رہی ہے مدر ڈے فادر ڈے ٹیچر ڈے روز ڈے ویلنٹائن ڈے پتہ نہیں کیا کچھ آج ہمارے ملک میں ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم رحمت اور عالمین کی اچھی تعلیم ہے ہم اس کو چھوڑ کے بھی دوسروں کی تعلیم کو کیوں بنائے ہمیں ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی سحیل صاحب یہ جو مختلف ایام منائے جاتے ہیں یا پھر جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا خرابی ہے اور یہ جو نظام تعلیم کے ساتھ یہ جو ایام ہیں یہ کئی اور سے لیے ہمیں ہیں اس کے تین بڑے اور کافی سارے چھوٹے ہیں ایک پورا ایک دوکیمنٹ ایک ریسرچ کے دوکیمنٹریز بنائی ہوئی میں نے اب اس کام پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں اتنی نمی بات ہے بیسک مسئلہ فلسفہ کا ہے تعلیمی نظام کا فلسفہ جو ہے نا فلسفی بہائنڈ ایڈوکیشن وہ پوری طریقے سے اسلام کو اسلام اس کو سپورٹ کہیں سے اور انڈورس نہیں کرتا اس کی سائنٹیفک فلواز سب سے زیادہ ہیں کیمیسٹری بہائنڈ کیمیسٹری کا مطلب ہے اس میکنیزم کو جس طریقے سے بچوں کا ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے کریکلم جس وجہ سے ڈیزائن ہوتا ہے وہ وجہ غلط ہے جس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے وہ طریقہ ارگینک نہیں ہے بچے کو جس عمر میں ڈالا جاتا ہے وہ عمر کا بیریر آف انٹری غلط ہے جن سبجیکٹس کو سیکنس کیا گیا وہ بھی غلط ہے تو اس کے اوپر بہت کام ہے کافی سارے لوگوں کا اس میں میرا نہیں مگر آپ دیکھیں آپ کو بچ چلے گا کہاں کہاں پر غلط ہے اب جو بھائی صاحب نے کہا کہ ہمیں سیرہ کے ثرو یا نویل اسلام کے ثرو سکھائیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے تو وہ ضرور اس میں وہی ہے مگر آئی ٹھنک بوئیز اف یور ایج شد آرگیونگ فور سیرہ بائی ایویڈنس آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں میں نے کس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے ضرور سیکھیں مگر آپ کے جنرل ٹرمنالوجی نہیں ہونی چاہیے کہ سیرہ کے ثرو سکھائیں کسی نے پوچھ لیا نا ہاں سیرہ میں تعلیم کیسے سکھائی تھی تو آپ کیا جواب دیں گے سو پہلے دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کے دماغ کو اللہ تعالی نے کس طریقے سے کن سٹیجز سے گزارا ہوا ہے یہ ہمارا سسٹم ہے ہمارا یہ جو سسٹم ہے جسم کا اس سسٹم کے اوپر ایڈیوکیشن سسٹم فٹ کرنا تھا ہم نے کسی کے دو نمبر ایڈیوکیشن سسٹم کے اوپر اللہ کا یہ والا سسٹم فٹ کرنی کوشی کی اس لئے دھماکے ہو رہے ہیں باہر پر اس لئے فائی پرسینٹ آف آل پیپل ان دس کرنٹ ایڈیوکیشن سسٹم میک اٹو دا ڈیزائیڈ آؤٹکمز آف دا ایڈیوکیشن سسٹم جو ایڈیوکیشن سسٹم جو ایڈیوکیشن سسٹم مانگ رہا وہ اپنے ہی سٹوڈنٹ کا پانچ پرسینٹ بھی اچیو نہیں کروا سکرا باگی کہ سارے لوگ تو بس کسی طریقے سے سسٹم کے پسماندگان ہیں نکلنے ہی کوشش کرتے ہیں سکول سے کالیج سے بس کسی طریقے سے یہ پرچے کلیر ہو جائیں یہ ڈیگری مل جائے اللہ حافظ برس اگرانیس اس سسٹم نے نمید 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 کالینڈر کے اوپر ہوتے ہیں اس کے تو ایک سو اکیس دن ہیں چھوٹی نہیں ہوتی ہاتھ دیگا ہر دن کی مگر دن ایسے ہی ہیں ہر چار سال بعد نئی دن آتے کچھ ایسے ہیں ان میں حرج ہیں بنانے میں نہیں اگر چھوٹی کرنی ہے چھوٹی کے بھانے چاہیے تو پاکستان آئیں تو ہم دنیا سے میری اپیل ہے جو چھوٹی کرنا چاہتے ہیں سست لوگ پاکستان آ جائیں ہم 50 پلاس گیزرڈیڈ ہالیڈیز بنانے والی قوم ہے ہم کو نوتے ہیں فادر دے مدر دے کوروں کو کہنے والے اب میں آؤں پاکستان میں تو آپ بتائیں نا صرف جکم جنوری سے اکردیس دسمبر تک گنے جو پاکستان کے اپنے ہالیڈیز ہیں بے شرم قوموں کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہمیں تو سیرڈے اور سنڈے بھی نہیں چھوٹی لینے ہم بے شرم قوم ہے سر پاکستان میں غیرت کے نام پر کتنے قتل ہوتے ہیں ہاں ہاں اپنی بیٹی بھاگ جائے تو غیرت آ ہے فلسطین کی بچی مرجے غیرت نہیں آتی نا ہمیں یہ ہے اصل میں نا جو ریل انڈیکیٹرز پر چکیا کریں یہ پلاسٹک کے انڈیکیٹرز پر نہیں مجھے پر سمجھ آتی سو پچاس چھوٹیاں کرنے والی ایوہ کوم جو سب سے نیچے جا رہی ہو اور اس کے بعد ان کو اور چھوٹیاں چاہیں تو یہ بے شرمی ہے یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں سب سے آسان کام ہے کہ سکول بند کر دیں سکول کو چھوٹی دے دیں اس کی کیا کرونا نے کرائے تھا نا کرونا کے درائم پر یہ ہوا اور لوگوں کو ہوم سکولنگ کا کونسپٹ سمجھ آ گیا جو خدا سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے علاوہ تو ہم سوچ نہیں سکتے ان کو تھپڑی دیانا ریسید ہو گیا کرونا میں کہ یہ کوئی چیز نہیں تھی سکول سکولنگ کی بات کی ہے میں نے ہوم سکولنگ کی بات نہیں کیا میں کہا رہا ہوں اس ایڈوکیشن سسٹم کے خدا کو تسلیم کریں ہم نے خود بنایا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ کریکلم نہ ڈیزائن اس کے لئے تو آپ سوچیں دے سہی نا ایڈوکیشن سسٹم کا لوٹس کومنڈ ڈنومنیٹر کیا ہے سکول ٹیچر آپ اس سکول ٹیچری کامپیٹنس دیکھیں آپ کو پچھلے گا ایڈوکیشن سسٹم بائی ڈیزائن اس ان کامپیٹنس کو مینٹین رکھتا ہے کیونکہ وہ کامپیٹنٹ ہو جائے گا یا ہو جائے گی تو لاکھ دو لاکھ مانگ لے گی سمجھتے ہیں اس کا فلسفہ ہی بزنس کا ہے اس نے اپنے اپنے استاد کو ان کامپیٹنٹ رکھنا ہے اور نام ایڈوکیشن تو بچے یہ اس کا مجبوری ہے کہ وہ زیادہ کامپیٹنٹ ٹیچر نہ رکھ لے مجبوری ہے اس سسٹم کی فلسفہ کتلا کر اب ٹائن کا اور ہم سکول نوز کوئی ایم ٹاکنی با اویسلی سکول کا پرنسپل پتہ رکھے گا اونر کیا کہے گا سر آپ کیا کر رہے ہیں ہم سارے کے سارے کلاس ون کے بچوں کو بھی پی ایشڈی لے کے آئیں یہ ان کا ریبٹل ہوگا دیکھنا میں نے کیا لوز یوز کیا ہے کامپیٹنس کا انہوں نے کہا لے کے آنا ہے کہ سر پھر آپ دے دیں آپ پیسے دے دیں پھر ہاں فیسے بھی لاکھوں کروڑوں میں لے لیں یہ والا جملہ ہوگا ان کا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ جیس آپ کو پتا تھا یہ کہ یہ یہ جو فروٹ ہے فرکیڈا لگ چکا ہے اس کے پھر آپ نے اتار کے گھر پہ کیوں رکھا ہوا تھا یہ پولیس والا یہ نہیں کہا ستا ستا تنخواہ کم میں اس لئے رشوت لے رہا ہوں آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پولیس کی تنخواہ ک یہ کیوں کہتے ہو کہ اوہ سر پھر ہم لاکھوں کی کروڑوں بھی کی فیصلیں لے لیں بچوں کو گھر پڑھائیں لوگ ہائیبریڈ موڈل رہے ہیں ضرور پڑھائیں میری تو پہلی خواہش یہ ہے کہ لوگ خود پڑھائیں مگر اس لئے نہیں کہ میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز دیشنہ شکر دوں وہ میں فسیلیٹیٹ کروں گا لیکن جو سوشل انوارمنٹ ہوتا ہے بچوں کو چٹائی ہوتا ہے کرونا میں تین سال میں جو بچے پھلے ہیں وہ سوشلی ختم ہو گئے ہیں تباہ ہو گ ہوتی سوشلی یہ غلط بات ہے سوشل سکلز نہیں سکھا سکول یہ کسی نے ہمیں یہی کسی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے گناہ سکھائیں چوری کرنا چیٹنگ کرنا یہ سوشل سکلز ہیں سوشل سکلز یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کو کسی پتہ نہ چلے اور میں ساتھ علیہ کا پرچہ دیکھ لوں دوبارہ بولیئے گا محترمہ صوبیہ دوبارہ بولیئے گا کیا کہا آپ نہیں نہیں وہ ایک سوال آپ کریں پہلا سوال کریں پہلا سوال کریں پہلا سوال کریں پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی جیسے سوال کرنا پہلا سوال کریں پہلا سوال کریں پہلا سوال کریں پہلا سکلز کی مدرد پہلا مسئل نہیں بچیں مدرز پڑھیں so بکس کی کوئی سوال کریں آئیڈیا ہمیں ایسا ہوں کہ ہم بچوں کو ابرنگین کیس طرح سے کھرے چیکرم یہاں 100 طرح کی چیزیں پچوں ابدیر سے باتر سکول پہلا سوال کریں چیزیں سوال کریں ہماری جوانسان اس جسرم سکلازیں سوال کریں دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی نکال سے وہ 5 سال میں کر دیا جاتا اور ان کی رقصت ہی سیمیر میں اب بچیوں کو ہم انڈر سیمیر بچیاں کنسیدر کرتے ہیں تو ان کی برنگیں کیسے کی جائے اللہ کو رحمت بتایا جائے یا اللہ کی آخرت سے درائی جائے بچیاں ہو یا بچیاں ہو یا بچیاں ہوں پہلا سوال تو ان کا سکولنگ سے رویٹڈ ہے انہوں نے کہا جی کتابوں کے لئے اسے بتائیں اب برنگنگ کیسے کی جائے سکول جاتے ہیں تو بچے کچھ نہ کچھ تو نشمع رما ہوتی ہیں پھر ہم کیسے اس کو کریں بہت کچھ سیکھتے ہیں پروز ان کونز ہیں تو؟ دیکھتے ہیں نا بسکلی وہ ہم سکولنگ کی طرف ان کا زیادہ ہے اچھا وہ یہ چاہے سکول بھیجیں ہاں جی ہم نہیں نہیں آپ جا مرضی بھیجیں نہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یاد رکھیں کہ جب سے یہ ایڈیوکیشن سسٹم آیا یہ انہیسویں صدی کا شروع تھا ایکلی میڈ تھا ایٹین تھرٹیز ایٹین پورٹیز اسے لے جک کر لیں آئی کیو بینڈ کی طرف باقی سب کچھ چھوڑیں انہی کا اپنا انڈیگیٹر آئی کیو کا آپ کا فون جو ہے نا وہ سائی پر کر لیں ہاں جی میں نہیں میرا فون بند ہے میں نہیں ملک کیا میں آپ کی ساکتے ہیں کیسے فرمز میں بھیجا رکھ کر رہے ہیں سبا میں ب مشکل بڑی ہماری اسے ہی کو دخشہ ہے آپ ایڈیوکیشن جو آئی کیو той آپ کی اجیداد کی شرحات دیکھیں کس قسم کی اور کتنی ہو رہی ہیں کیارے کی شرحات دیکھیں کیا سائنس جو اس اسے بھی ایڈیوکیشن سسن سے پہلے وہ وہ نوتن اور آئینستین وہ وہ لوجک اور منتق کے پر بچمن میں ڈرن augmentتے ہیں ان کی سنس جو تھی وہ کس طرح کی تھی اور آپ دیکھیں ہم لوگوں نے کیا وہ دم چاہ رہا ہے کیا کیا کہ تو اب بھلا ہو اے آئی کا خود ہی ہمیں وہ ایڈوکیشن سسٹم سے باہر لے کے جائے یہ کلکولیٹر اور کمپیوٹرز نے اجاد کرنے کے بعد ہمیں اس ایڈوکیشن سسٹم تھوڑی سین اجاد اور علیف دیا ورنہ تو انہوں نے پوری تھی کہ ہمارا بچہ دم کر دیا تھا پچھلے کوئی ڈیر دو سو سال سے مجھے نمبرز نے ایڈوکیشن سکتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں اور سکول نہ بھیجیں تو کیونکہ ان کو خود تو میٹھ پیزکس کیمیسٹی باولجی نہیں آتی نا سو میں اس لئے کرونا کی بات کرتا ہوں کرونا میں آپ کے سکولز آپ کے ٹویشن اکیڈمیز بن گئے تھے آن لائن ٹیچرز آتے تھے زوم پہ بڑھاتے تھے کرونا میں ہو رہا تھا ہر بچے کے ساتھ تو میں تو شروع دن سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر پاسیبل تھا شروع سے تو اپنے ایکسپرٹس کو آپ منیج کریں جیسے ہوسٹل کے اونرز منیج کرتے ہیں کہ سٹورنٹس کمرے میں ہی ہیں اور ٹیچرز باہر سے آ رہے ہیں رہا در کہ سٹورنٹس باہر سے آ رہے ہیں اور آپ اس ماحول کو سوشل سکلز کے لئے آپ ہزار اور اپرٹویٹیز ہیں آپ کے رائیڈن کلبز ہیں، سومنگ کلبز ہیں کچک سپورٹس باہر سے پتہا ہے بہترین نائی تی پرسنٹ پاکستان سکول میں سپورٹس ہی نہیں یہ تو ہم نے خود جھوٹ بلا ہے کہ ہر سکول میں سپورٹس ہوتی ہیں کون سکول میں سپورٹس ہوتی ہیں سالانہ سپورٹس سے رہتے ہیں کالر شامل کرتے ہیں نی پروگرام میں اسلام علیکم جی، کون ساہب موطرمہ کئا سے ہے علی بات کر رہا ہوں بلوچستان سے علی صاحب بتائیے سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے علی صاحب بتائیے سر میرا سوال ساحل عدین صاحب سے قرآن کے اندر ایک جگہ یہ آیت موجود ہے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اب نصارہ سے مراج شاید یہاں پہ عیسائی ہیں تو ساحل صاحب نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جو ریڈ ہائپرک کا جو اگر سب سے زیادہ جو کمپین چلا رہے وہ عیسائی چلا رہے لیکن سب قرآن میں تو ان کو دوست کھا گیا ہے تو کیا یہ صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے چلا رہے ہیں ٹھیک ہوگی ہے بہت شکریہ عیسائیوں کا فوکس اسلام دشمنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے مذہب کے اندر اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو جو سمجھ کے انہوں نے پوری ڈیسائفر کی ہے یہودیوں کا یہ پورا سسٹم تو وہ تو انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اس وقت نصارہ کا اور شاید نہیں زیر ہنڈر پرسنٹ کرسچنز کی بات ہی قرآن میں نصارہ کے نام دیتی ہے جو آپ کا کوششن تھا کہ عیسائی اور کرسچنز دوست ہو سکتے ہیں تو ہم نہیں ہو سکتے تو اسلام نے تو یہودی عورت عیسائی عورت سے شادی کرنے کی وجہت دی رہی ہے وہ کلڑکی کیسے دوست ہو سکتے ہیں ہماری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفی ہے اس کو سمجھیں فلسفی سمجھیں گے تو آپ کو پچھلے گا کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ یہودیوں نے نپی طولی تیکنیک لگائی ہے ورنہ کرسچنز نیور گات لانگ ویڈی جیوز نیور ہیسٹی اٹھا کے دیکھیں میں نے پڑھی یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں جیوز آج تک آج مطلب دو ہزار تئیس کی چھپیوی کتاب بھی آپ کو بتاتا ہوں آج تک روتے ہیں کہ اتنا خون ہمارا کرسچنز نے بھایا دنیا میں کسی نے نہیں بھایا ان کے کتابوں میں سینٹ پال سے شروع کر کے ایک لی سینٹ آگستین سے پھر ٹوٹولین تک یو نیو اپرسن اینڈ ایرہ یہودی کہتے ہیں ہمیں کرسچنز ہمیں مارتے ہی رہے یہودی تو کبھی بھی آن پیپر نصارہ کا دوست نہیں ہے آپ ان کے سکولرز کو پکڑیں تو آپ کو بچے لے گا کرسچنز کو بھی پتا ہے کہ یہودی بیسیکلی میرے خدا کو گالی دینے والا مذہب ہے کرسچنز کو پتا ہے کہ بچے تو نہیں ہے کرسچنز آپ کے سمجھ رہے ہیں کرسچنز کو پتا نہیں ہے یہودیوں کا فلسفہ کیا ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے کرسچنز کو یہ بھی پتا ہے کہ اتیسہ کو سولی پر چھانے کے پیچھے سارے یہودیوں کے سالش تھی تھے وہ رومن ریجن نے چھڑایا ہے مگر کیا کرسچنز کو پتا نہیں ہے پڑھے لکھے کرسچنز نہیں عام کرسچنز کو بھی پتا ہے کہ یہودیوں کے سالش تھی اتیسہ کو ناؤز بلا گالیاں دیتے تھے حضمریوں کو گالیاں دیتے تھے آپ اس آیت کا مفہوم سمجھیں فلسفیز کو پتا ہے یہ دو فلسفیز نہیں پتا ہے آپ فلسفیز کو پتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوا سبٹویجنٹ سب سے پہلے سبٹویجنٹ کی ہسٹری پڑھے پھر ایک انگلینڈ سے یہودی اڑایا ہے امریکہ گیا ہے اور اس بندے نے اور پڑھیں اس کی تفصیل اس نے جا کے یہ دو بائیبلز ملائی ہیں ورنہ کرسچنز نیور کمبائنڈ ڈیئر بائیبل انہوں نے الگی رکھی نہیں تھی بائی دوری یہودی تو ابھی بھی الگی رکھتا ہے اپنی بائیبل تو پڑھے لکھے کرسچنز کو پتا ہے کہ یہودی کس لیول کے اوپر چال باز ہے ایک کالر لے لیں پڑھے لکھے کو پتا ہے یہ کالر بھی شامل ہے پڑھا لکھا کالر بھی آگئے پڑھا لکھا پنجاب سے پڑھا لکھا کالر آگئے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام سرمائیے جی میرے نام مہرین ہے اور میں کیانڈا سے ہوں میرا سوال ہے یہ ریڈ ہائیفر کے بارے میں کہ اس کا کیا امپورٹنس ہے یہودیوں سے اور وہ سورہ البکرہ کے ساتھ کیا اس کی ریلیٹیڈ ہے تینکیو جی کیا نام تخطیر ہے مہرین آپ پروگرام دیکھیں یہ ہم کنٹینو کرتے ہیں بہت لمبی بات ہے سورہ بکرہ کا مطلب بکرہ ہے اور بکرہ جو ریڈ ہائیفر میں ہائیفر ہے وہ بچڑا ہے وہ بکرہ ہے تو سورہ بکرہ میں باعت اوئے یہ ریڈ نہیں ہے سورہ بکرہ میں جو عائد ملافتا ہے وہ یلو کا زرد کا مگر اور ٹیکنکیلی سپیکنگ اس میں چمکیلے کا کونسپٹ ہے کہ ذرا شائنی ہو بتا ہوتے چلے کہ یہ نہیں ہے اس کے اوپر اس کے اوپر لمبا پروگرام کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بچھلے گا اس وقت میرا بھی سوال آپ سے یہ ہے یہ مہرین کہ ریڈ ہائیفر کا آپ کو کیوں نہیں پتا تھا داس دن پہلے آپ کیوں پر چل رہے ہیں وریا کیا ہے اس لئے تو دجال انڈ آف ٹائمز اور امام مہدی حضرت عیسیٰ کا واپس آنا میں اس کونسپٹ کے مسلمانوں کے پروپیگینڈا کے اندر اپنے مذہب کا حصہ سمجھتا ہوں مگر کیلنڈر ڈیز کے اوپر نہیں کہ جب پاکستان میں تئیس مارس آرہی ہے تو پاکستان کا جذبہ ہو گیا چودہ کا سارہ پاکستانی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے رمضان آرہا تو مسلمان ہو گئے ہیں عید آئی ہیں تو تب پر چلیا کہ قربانی کیا ہوتی ہے پہلا روزہ نہیں ہو تب تک چاند یہ کونسپٹ نہیں پڑھا تھا چاند دیکھنا چاہیے یہ کیلنڈر کے اوپر یہ کیلنڈر مسلم جو ہیں یہ کیلنڈر مسلم جاہیے ہیں باوقت ہے ضرورت باوقت ہے باوقت ہے ضرورت نہیں باوقت ہے باوقت جو بھی آپ پر چل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی کالر اسلام علیکم والیکم اسلام آواز آرہی آپ کو میری جی آرہی ہے اچھا میرا قوششن ہے سائل صاحب سے جو سامری نے عضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی تو اس کو وہ نظر کیسے آ رہے تھے سامری جادوگر قوضر جبرائیل علیہ السلام یہ میرا بیسیکلی قوششن ہے اور دوسرا اگر چھوٹا سا شارٹ قوششن یہ کہ ایک دماغی بیماری اس کو او سی ڈی بولتے ہیں تو اس کا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں تینکیو تینکیو او سی ڈی کی تیرپی تو اسلام نے پہلے سے دیوی تھی وہ آپ سیرہ کے اوپر بلکہ سیرہ نہیں یہاں پہ سننا غلب دائے گا سننا کے اوپر سنت جو ہے نا نبی علیہ السلام کی دین کی سنتیں دیکھیں کام کو اپروچ کیسے کرنا ہے ہر کام کو او سی ڈی کیا کرتا ہے او سی ڈی آپ کے ڈوپیمین کی ایٹیپیکل اور ایٹیپیکل سائیکلز کے میل فنکشنز وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سو سننا کیا ہے سننا ارگینکلی ہر کام اپنا خود کرنا اور کسی بھی لیول کے اوپر اس کام کی اور پروسیسنگ سپیڈ کو ایکسپیرینس کرنا سو اس کے اوپر بڑا تفصیلی کام ہے او سی ڈی کے اوپر آپ ایک دفعہ سنت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر او سی ڈی کے لیٹرچر پڑھیں اور سنت کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کتنی سنتیں ہیں اور کام کو جس بھی آپ کام پہ آپ اپنے آپ کو اپلائے کریں گے ظاہر ہے آپ مسلمان ہیں وضوع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں انہوں کام پہ جاتے ہیں جو بھی ہمارے روز مر رہے کام ہیں او سی ڈی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کسی ایک کام کے لوپ میں سٹک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کئی دفعہ ایسے دو تین سینیریوز ہیں بہرحال اب میں اس کی تفصیل میں اس ٹی وی پروگرام پہ تو نہیں جا رہا ہوں ہر سینیریو کا پیشنٹ الگ طریقے سے دیکھتا ہے کہ کیوں اس کام میں کمی رہ گئی ہے یا پھر کتنی دفعہ اس کام میں کمی رہ گئی ہے یا کس لیول کیا ہو اس کام میں کالٹی اف ورک میں کیسے اس نے امپروومنٹ لانی ہے یا پھر اس کو بہرحال ابھی وہ لمبی تفصیل ہے اس بھی اتنی میرا کام ہے اس کو پھر ضرور دیکھیں جہاں تک رہی سامری کو کیسے نظر آ رہا تھا تو یہ کروڑ بے کا سوال میں کوئی چھوٹا کر کے جواب دوں گا پلیز اپنے دل تھام کے رکھیے گا اور سے سمجھے گا کہ صحابہ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو سالت میں دیکھا ہوا ہے جی سالت میں سامری نے دیکھا تھا جبرائیل کو اور صحابہ نے حدیث رقم کروائی بھی ہمارے پاس اور جبرائیل امینی نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا تین سوال پوچھے صحابہ نے کہا یہ شخص ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا یہ سٹینجر تھا سٹینجر کا مطلب ہے لوکل نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا اور یہ ٹرائولر تھا کیونکہ ٹرائولر نہیں ہو سکتا بھی کارز ٹرائولر ہوتا تو بال خوشک ہوتے ہو سکی دور سے آتا یہ تو ابھی ایسے لگتا ہے ہمام سے نکلا ہے بال میں پانی ٹپک رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے بتایا اگرائیل آپ نے بڑی مشہور ہے حدیث جبرائیل جو آپ کو نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ کیا آپ تمہیں بتاؤں یہ کون تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کیونکہ ایوریون بس کیوریس یہ کون تھا تو صحابہ کو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ جبرائیل امین تھے تو فرشتے انسانوں کی شکل میں کئی دفعہ ہیں میں آپ کو کئی بھی سارے ایکاؤنٹس بتا دیتا ہوں پہلے تواتر کے ساتھ آتے ہو رہے تھے اس کا بھی ثبوت ہے میرے پاس سامری نے بھی ایسی دیکھا تھا لوگوں کو نہیں پڑتا تھا یا لوگوں کو پتا تھا اس کا ثبوت نہیں میرے پاس مگر سامری کو تو پتا تھا اس کا ثبوت تو قرآن ہے ٹھیک ہے اور وہ ویٹ کر رہا تھا اب یاد رکھیے گا آپ کے ذہن میں تو تصویر بنتی ہے نا کہ جبرائیل امین کے پیر کی ڈسٹ جیسے ہی وہ فلائٹ لی ہے تو موسیٰ اڑ کے تو نہیں گئے تھے کوئی تور پہ یہ دیکھیں یہ سچا چار سال کا بچہ یہ سوال کرے گا کہ موسیٰ کو جبرائیل نے پکڑا اور ہوا میں گئے ہوا میں نے گئی تو فلائٹ کان سے فلائٹ نہیں آئی تو وہ ڈسٹ کیسے پکڑی سوال اصل میں کافی سارے ہیں اس پورے ایک آیت میں ایک آیت کس نے طریقے سے پریزم کھولتی سو یہ ہے وہ معاملات جو آپ نے پڑھنے ہیں سمجھنے ہیں اور بہت ہی بیسک رکھنا ہے کاموں کو پہلار آپ کا سوال سمپل تھا سوال یہ تھا کہ سامری کو نظر آتا جی سامری کو نظر آتا جیسے کہ فرشتے دنیا میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے ان کے اس آیت کے مطابق اور حدیث بھی ہمارے پاس وہ کسی کو نظر آتے ہیں کسی کو نہیں یہ ایک الگ کہانی ہے مگر انسانی روپ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کوئی ایسا کوئی مستانی ہوگا لوگ ہی سمجھیں کہ کوئی انسان ہے آپ کا یہ معنی ہے کہ میرا یہ معنی نہیں ہے بایدلہ اس کیسے ویسے نہ آپ کو سوال کا جواب دیتی ہے جو یہ ساری جو آیات تسلسل میں اس کے اوپر بہت شدیل ریسرچ کی ضرورت ہے رچ ہیں ڈرپنگ اتنا جوس ہیں ہم دیکھیں نہیں رہے نا بس آپ یودیوں کی ہسٹری سے ہوتے میں نہیں نہ آئیں گے سورہ بنی اسرائیل پہ یا سکران پاک جنرل کیونکہ بنی اسرائیل کس صورت میں نہیں ڈسکس ہوئی سو جہودیوں کی ہسٹری اور ان کی تمام در معاملات کو سمجھتی ہوئیں گے تو آپ کو پچھل گیا قرآن کس اینگل سے ان لوگوں کو ڈریس کر رہے ہیں کن لوگ آپ ان کی شکلیں نہیں لے کہ آرہے ہم نے اپنے ذہن میں آپ کو کیسے پتا بنی اسرائیل کے آپ کو وہ یودی نظر آنے چاہیے جب قرآن پاک ان سے بات کرتا ہے وہ محول نظر آنے چاہیے وہ قبیلوں کے تریڈیشنز اور لاؤز اور ریگولیشنز کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کل یہاں میں بیٹھ کے نہیں محمد صاحب کرتے ہیں نہیں نہیں ترائیل نہیں پڑھنی نبی اسلام نے نبی اسلام کی حدیث ہیں خود نہیں بتاتے مولوی صاحب پاکستان کے کہ نبی اسلام نے اجازت دی کہ آپ پڑھو اس پر قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا تب حرط عمر کو منع کیا تھا جب نازل ہو گیا نبی اسلام نے پھر کہا حضرت زیاد کو ہیبرو سیکھنے کے لیے نبی اسلام نے بھیجا علی بن نبی طالب نے جہودیوں کے فیصلے زبور سے کیے سعید بن ماز نے بنو قریضہ کا فیصلہ تو ریج سے کیا یہ بغیر پڑھے ہی کرتے تھے وہ فیصلے وہ پڑھتے تھے تو کرتے تھے نہ یہ ضروری ہے کہ آپ دشمن کو پہچانیں اس دشمن کی سیکالوجی کو سمجھیں گے تو پہچانیں گے وہ سیکالوجی کہاں سے آئی اس کتاب میں اللہ کی لکھی بھی کتاب ہے کتنی مردی چینج کریں میرے رب نے مجھے کہا ہے میں انجیل پر ایمان لاؤں گا میرے رب نے مجھے کہا ہے میں تو رہا پر ایمان لاؤں گا ہے تو اللہ ہی کتاب ہے اب کلم چلاتے رہے ہو انسان اپنا ٹھیک ہے مانتا ہوں مگر یہ نبی اسلام کی اجادت حدیث میں موجود ہے اگر کوئی جان کی نہیں بتا رہا تو وہ پھر اپنی کتائی کو چھپا رہا ہے جان کی حق چھپا رہا ہے کیونکہ خود نہیں اس نے پڑھنی تو آیا انجیل تو امت کو بھی منع کر رہا ہے کیونکہ امت نے سوال کر لینے ہے کہ آپ تو مفتی صاحب ہیں آپ کو ہی نہیں آتا تو وہ پھر ایک حدیث سناتے ہیں دوسری نہیں سناتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ زید رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے ہیبرو سیکھنے کے لیے سپیشل ٹیننگ میں بھیجا ہوا کہ یہودیوں سے گفتگوش کرتے ہیں ان کی زبان سیکھنی ہے ہم نے زبان سیکھنے کی ٹھیک ہے اور سب کو پتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں یہ صحیح حدیث ہیں علی بن نبی طالب کے افعارے میں کہ وہ ترہیت اور زبور کیسے جانتے تھے سعید بن ماز نے جب ونوک ریضا کا فیصلہ کیا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ سعید فیصلہ کرے گا تو سعید نے کہا تھا میں تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب سے کروں گا قرآن سے نہیں کروں گا جو ونوک ریضا نے غداری کیا تو اس تقر تو نبی اسلام نے نہیں کہا تمہیں تو منع کیا تھا ترہیت پڑھنے سے تمہیں کیسے پتہ نہیں کہ ترہیت میں کیا لکھا ہے یا علی بن نبی طالب کو کہا تمہیں بہت زبور کیسے آتی تمہیں ترہیت کیسے آتی یہاں پہ تو نبی اسلام نے ڈریکٹ ریکمینڈیشن دیوئی ہے کہ پڑھو اب اب تو پڑھو قرآن پاک کا خود چیلنج ہے جو کسی مبتی صاحب کو مسئلہ ہو قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ پڑھ کے دیکھ لو بھاگی کی کتاب ہے اور دیکھ لو کون سے یہ حق کی ہے یہ تو واحد کتاب ہے جو کھولا چیلنج کرتی ہے یہ دونوں بھی نہیں چلیں گی اب پاکستانی مسلمان جیوز کے آگے we need to read them so we need to know them and when we know them then we'll understand کہ کس طریقے سے قرآن پاک کی آنگل کو دیکھنا ہے نہ سائنس سمجھ آسکتی ہے نہ ہسٹری سمجھ آسکتی ہے قرآن سے نہ سائیکالجی یہ تین ہی تو چیزیں تھیں جس کی بنابے ترقیہ کرنی تھی ہم نے نہ سائنس کا انگل لیتے ہیں ہمیں نہ ہسٹری کا نہ سائیکالجی کا یہ تین انگلز آگر آپ نے پکڑ لیے قرآن پاک نے آپ کو دنیا میں میراجیں کروانی ہے دیکھے گی اور جا آپ کی دنیا انشاءاللہ مسلمانوں کی مگر آپ پکڑیں گے تب نہ مطلب میں تو کہہ دوں مولوی صاحب ناہل ہے مگر مولوی سے جو پڑھنے کے لیے عام لیبرل جاتے ہیں تو ان سے بھی ناہل ہیں ان کو تو وہ وہ ناہل بندہ بھی کنوینس کر لیتا ہے کہ ہاں اس کو آتا ہے تو پھر آپ کے تو کیا لیول ہونے ہیں پھر تو کہنا بہت آسان ہے کہ ممتی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ اس سے بھی لوگ رینک کے اوپر تھے نا سائیکالوجیکلی تو چیلنجی نہیں کرتے تھے آپ پوچھیں تو صحیح آپ کے مولوی صاحب کا نام جبرائیل تو نہیں ہے نا مجھے بولے کہ اللہ کلام تو نہیں ہے پوچھیں تو صحیح صحیح اس کا ایک سمپل سوال ہے سامری کو جبرائیل قرآن میں نظر آ رہے ہیں تو سامری کوئی نبی تو نہیں ہے اس کو جبرائیل نظر آ گئے ہیں وہ ڈسٹ اٹھا رہا ہے وہ ڈسٹ کیا فرشتہ اڑا تھا یا چلتا با گیا تھا کوئی چلتے ہوئے بندے کی بھی پیار کی بھی ڈسٹ ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے ساتھ تھے کیا یہ فلائٹ تھی حضرت عدیس علیہ السلام کی طرح کی فلائٹ تھی یا پھر اسرہ نبی علیہ السلام کی طرح کا اسرہ تھا بلکہ عدیس علیہ السلام کیا بات کرنی کیا نبی علیہ السلام کا اسرہ کی طرح کا اسرہ تھا یا میراج کی طرح کی میراج تھی یہ کیا سفر تھا جبرائیل اور موسیٰ کا ہمیں بھی تو پتہ چلے مگر میں بیٹھتا ہوں اور یہ پتہ ہے کہتے ہیں سب کے سب یکمشتوں کے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں اس کا ہمارے زندگی سے کیا تعلق ہے کہ ذلکرنین کہاں کہاں ادریس اوپر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کا کیا تعلق ہے ہمارے زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے ہم نے تو یہ خاص پاکستان کا معاورہ ہے کہ اس کا یوس کیا ہے یہ والا اینگل دینے ہی کوش کر رہے ہیں وہ اس کا یوس لے کے پھر دنیا پتہ کر گئے ہیں میں ان کو بتانا ہے یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے نا صرف یہ پلیسمیٹ آف دی ذکر کہاں پہ ہوا ہے اور ٹائمینگ آف دی ذکر کیا ہے دوسری بات حت آدم عدن میں بنے دیکھیں آپ کے پنڈی اور اسلام آباد میں کہوں نے صحت پر فرق پڑا ہے یہ آیت کیوں ڈالی اللہ نے کہ آدم جنند بنے اللہ کو سمجھائیں گے کچھ آیتیں ہمیں نہیں بتانی چاہیئیں تھیں یا بتائیں ہیں تو ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے نعوذ باللہ یہ اور بنے اسلام کے علم مردار بیٹھے ہوئے کہ ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے آدم جنند بنے اس کے آپ کے محلے میں آپ کی لائف میں کیا فرق پڑتا ہے کہ آدم جنند بنے تھے کی نہیں میں بتاؤں صرف سیکالوجی کی آج سے پر چلتا ہے سائنس کی آج سے پر چلتا ہے کہ آدم جنند بنے تھے تو کیمیسٹری کے پر کیا فرق پڑتا ہے نفسیات پر کیا فرق پڑتا ہے سب سے بڑی بات اس ٹراجیکٹری میں کیا فرق بڑتا ہے فیزکس کے اوپر کہ آدم دنیا میں کیسے آئے ہیں یہ آج تک کوئی بتانے نہیں سکتا دنیا میں کیسے آئے ہیں اللہ نے کہہ دیا کہا ٹھیک ہے اللہ نے کیا سالح کیوں اٹھنی بھی اللہ نے پتھر پھار کے نکالی تھی بتایا ہے کہ ایسے نکالی تھی آدم علیہ السلام کو پکچر نہیں بنتی دنیا میں آتے واقعی وہیں بتاتا ہوں کہ پکچر بنتی ہے وہیں نبیل اسلام کی مراج کی بنتی ہے اور اس کے لئے فیزکس سمجھنی چاہیے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اس لئے کہتے ہیں اس بارے میں بات ہی نہیں ہوگی بس اور بچہ گاؤں کے اندر تھپڑ کھاتا ہے ڈھنڈے کھاتا ہے اگر سوال کر لے تو مجھے صرف شہر کے لڑکوں سے شکایت ہے اور لڑکیوں سے آپ لوگوں کو کچھ بات کی در تھا شہر میں تو اس طرح کے محاول نہیں ہیں آپ کوئی سکتے ہیں کہ سر بیسک سوال ہیں آپ کو سمپل سے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے اگر نہیں آتے خدا کا واسہ اس مسجد میں اتر اللہ کی کتاب سے اللہ کی حکم کی طرف بڑھنا ہے اور وہ افتار کا ہے اللہ کا حکم ہے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ اور افتار کی دعا دروشری پڑھ لیتے ہیں یا حضورون یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی ہم خطاکار ہیں گناہگار ہیں یا اللہ ہر لمحہ ہمارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مالک تو ہم پر رحم فرما ہمیں عقل اطا فرما ہمیں شعور اطا فرما ہمیں طاقت اطا فرما ہمیں جرت اطا فرما ہمیں دیانت اطا فرما ہمیں صداقت اطا فرما ہمیں شجاعت اطا فرما یا رحم الراحمین ہماری زندگیوں میں جو قرآن کریم کے حکامات ہیں یا اللہ ان کو نافذ کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرما یا الہی ہم یقینی طور پر تیری رحمت کے طلب دار ہیں ہمارے عمال یقینی طور پر ایسے نہیں ہے کہ ہم دعا کی بھی درخواست کر پائیں لیکن یا اللہ تو مالک ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمیں اس راستے پر چلا جو قرآن کا حکم ہے تو ہمیں اس راستے پر چلا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں درست دیتی ہے یا الہی آس کے اس طور میں بھی ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس کو استقامت اس میں استقامت نہ فرما ایاکا نعبدو ایاکا نستائن کے حقیقی معنوں سے روشناس فرما اہدی نسرات المستقیم پر یا اللہ ہمیں قائم فرما اور ان لوگوں میں شامل فرما مالک جن پر تُو نے عنام کیا ہے ان لوگوں میں شامل فرما جن پرатели عنام کیا ہے قبول فرما ہماری دعاوں کو اور ہمیں استقامت نہ فرما ربنا تقبل منا انکانت السمعو الرحیم و تم علینا انکانت التواب الرحیم وصلہ اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علی و صحابی و ذریعاتی و علی بیتی اجمعین برحمت کے رحمہ الرحمن اس ماہ رمضان سما دیجیٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہر و افطار کی رونتیں کریں گے قصص الانبیاء اور صیرت نبی سے دلوں کو منور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا